پرم پوجنیے سوامی جی بھارت سوابیمان کے سب ہی سمماننیے بہنوں بھائیوں آج میں آپ سے ایک بہت گمبیر وشہ پر بات کرنے جا رہا ہوں اور وہ وشہ ہے انتر راشتری سندیوں کے مکڑ جال میں فسا ہوا بھارت بھارت کو پچھلے کئی ورشوں میں سب سے زیادہ اگر اپمان سہن کرنا پڑا ہے جلت جیلنی پڑی ہے آرثک نقصان اٹھانا پڑا ہے راجنیتک نقصان اٹھانا پڑا ہے سانسکرتک ساماجک نقصان اٹھانا پڑا ہے تو سب سے زیادہ ان انتر راشتری سندیوں کے کارن ہی ہے ایک بار تو ان انتر راشتری سندیوں کے ایک مکڑ جال میں فس کر ہم اپنی پوری آزادی گما چکے ہیں اپنی سوادینتہ ہم کھو چکے ہیں اپنا سوراج اپنا تنتر سب کچھ لٹا چکے ہیں اگر اتحاس میں بات کروں تو سب سے پہلی انتر راشتری سندی بھارت نے جو کی تھی وہ انگریجی ایسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ تھی جس کے دستاویے جو پلبد ہیں جنہیں ہم پڑ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں ویسے تو کہا یہ جاتا ہے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے پہلے بھی بھارت دیش نے دنیا کے دوسرے دیشوں کے ساتھ سندھیاں کی ہیں جیسے ایک بار ہمارے دیش میں ایک ویدیشی آیا تھا جس کا نام تھا سکندر اور بھارت میں اس کا یدھ ہوا تھا ایک چکرورتی سمرات تھا پورو جس کو انگریجوں نے نام دے دیا پورس اس کے ساتھ سکندر کا یدھ ہوا تھا اور آپ سبھی جانتے ہیں کہ سکندر کی اس میں پراجے ہوئی تھی اور بھارت اس میں ویجائی ہوا تھا اور سکندر کو پراجت ہو کر بھارت سے لوٹنا پڑا تھا اس سمیں سکندر نے ایک سندھی کی تھی بھارت کے چکرورتی سمرات پورو کے ساتھ اور سندھی کیا تھی سندھی یہ تھی کہ دوسری بار کبھی بھی سکندر بھارت پر حملہ کرنے کے لیے نہیں آئے گا اس کے بدلے میں چکرورتی سمرات پورو نے سکندر کو ماف کر دیا تھا ورنہ استطی یہ تھی کہ چکرورتی سمرات پورو چاہتا تو سکندر کی گردن کاٹ سکتا تھا کیونکہ سکندر پراجت ہو کر اس کے چرنوں میں بیٹھا ہوا تھا سکندر کی پوری سینہ پراجت ہوئی تھی سکندر کا اہنکار پراجت ہوا تھا بھارت میں آنے کے پہلے سکندر کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ دنیا کا کوئی بھی دیش اس کو ہرا نہیں پایا تھا سکندر جس دیش میں بھی گیا وہاں اس کو وجہ ملی تھی پہلا دیش بھارت تھا جہاں پر آ کر سکندر پراجت ہوا تھا اور سکندر نے اس پراجے کو جب سویکار کیا تو مہارجہ پرو سے اس نے ایک ونتی کی تھی کہ میری جان بخش دی جائے مجھے جندہ چھوڑ دیا جائے چھما کر دیا جائے ماف کر دیا جائے بدلے میں سکندر نے وائدہ کیا تھا کہ وہ بھارت میں دوبارہ کبھی نہیں آئے گا اس طرف کا مہو کبھی نہیں اٹھائے گا بھارت دیش کی سوطنترتہ کو بھارت دیش کی سارو بھومتوں کو بھارت دیش کی سمپروتہ کو کبھی بھی نقصان نہیں پہنچائے گا یہ ایک سندھی ہوئی تھی سکندر اور پورو کے بیچ میں اور اس سندھی کے بعد سکندر یہاں سے واپس گیا تھا لیکن دربہ کسے راستے میں اس کی مرکتی ہو گئی تھی سمرات پورو نے تو نہیں مارا لیکن بھگوان نے اس کو مار ڈالا تھا وہ واپس یہاں سے جندہ نہیں گیا تھا اس کی لاش واپس گئی تھی یہ اتحاس میں ہم پڑھتے ہیں سنتے ہیں لیکن بس دربہ کی اس بات کا ہے کہ اس سندھی کے کاغج پتر دیکھنے کو نہیں ملتے پرمان دیکھنے کو نہیں ملتے پورو اتحاس میں بہت ساری ایسی سندھیاں ہیں جن کے پرمان دیکھنے کو نہیں ملتے ایسے ہی ایک اور ودیشی حملہ ہمارے دیش پر ہوا تھا ہونوں کا اور ایک ودیشی حملہ ہوا تھا شکوں کا ان دونوں ودیشی حملوں میں بھی بھارت جیتا تھا شکوں کی پراجے ہوئی تھی ہونوں کی پراجے ہوئی تھی اور اس پراجے کے بعد شک اور ہونوں نے بھی بھارت کے راجاؤں سے سندھیاں کی تھی اور اس سندھیوں میں یہی تھا کہ وہ دوبارہ بھارت پر حملہ نہیں کریں گے دوبارہ بھارت میں نہیں آئیں گے اور اس طرح سے وہ بھی واپس گئے تھے یہاں سے تو پورو اتحاس میں ہم اگر دیکھیں تو ایسی کئی سندھیاں ہوئی ہیں جب ودیشی آئے بھارت پر حملہ کیا وہ ہارے پراجت ہوئے اور ان کی جان چھوڑ دی جائے ان کو چھما کر دیا جائے اس آدھار پر انہوں نے بھارت کے راجاؤں سے سندھیاں کی اور وہ سندھیاں اتحاس کی پستکوں میں درج ہیں لیکن جیسا میں نے کہا کہ ان سندھیوں کے بارے میں اگر ہم اور آپ یہ دیکھنے کی کوشش کریں کہ کن شبدوں میں وہ شندیاں کی گئی تھی کس آدھار پر لکھا گیا تھا وہ پرمان اپلبد نہیں ہے تو اس لئے میں نے کہا کہ سب سے پہلی سندھی جو بھارت میں ودیشوں سے ہوئی یا ودیشیوں سے ہوئی جس کے پرمان اپلبد ہیں جس کو آپ بھی دیکھ سکتے ہیں میں بھی دیکھ سکتا ہوں جس کے پرمان ابھی بہت زیادہ پرانے نہیں ہیں وہ سندھی لگ بگ چار سو ورش پہلے کی سندھی تھی جب ایسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ بھارت کے سمرات جہانگیر نے سندھی کی تھی اور یہ سندھی سولہ سو پندرے میں ہوئی تھی اور اس سندھی کا مول وندو یہ تھا کہ چکرورتی سمرات جو جہانگیر ہے جس کی بہت بڑی سلطنت تھی اس دیش میں ہزاروں لاکھوں گاؤں تک جس کی ملکیت تھی اس دیش میں وہ انگریجی ایسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ سندھی کر رہا ہے اس بات کے لیے کہ انگریجی ایسٹ انڈیا کمپنی کرنے کی عنومتی دے دی جائے اور اس انگریجی اسٹ انڈیا کمپنی کو اپنا بیاپار کرنے کے لیے کچھ اسطان کی ضرورت ہے تو وہ اسطان اس کو دے دیا جائے اور انگریجی اسٹ انڈیا کمپنی کو بیاپار کی سرکشہ کے لیے کچھ سینہ رکھنے کی ضرورت ہے تو ان کو سینہ رکھنے کی عنومتی دے دی جائے اور اسٹ انڈیا کمپنی کو کچھ گودام بنانے کی عنومتی دے دی جائے یہ چار بندوں پر سندی ہوئی تھی سندی کرنے والے بھارت کی طرف سے جو بیکتی تھے وہ جہاں گی اور سندھی کرنے والا انگریج جو بھارت میں آیا تھا اس کا نام تھا ٹومس رو انگریج اس کو ٹومس رو بھی کہتے ہیں تھومس رو بھی کہتے ہیں دونوں اچارن اس کے نام کے ہیں تو تھومس رو پہلا انگریج ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرف سے بھارت میں آکر سندھی کر کے گیا وہ لکھت سندھی ہوئی اس سندھی کے پرمان اупلفد ہیں دستاویج اупلفد ہیں بھارت میں بھی وہ دستاویج ہیں یہاں دلی میں اب الیکھا گار کر کے ایک بڑی سنستہ ہے جس کو انگریجی میں ہم تب آرکائیوز کہتے ہیں نیشنل آرکائیوز کے پرانے جو دستاویجوں کا سیکشن ہے وہاں پر یہ رکھا ہوا ہے دستاویج اور انگریجوں کی جو پارلمنٹ کی لائبریری ہے انگریجوں کی جو سنستد ہے ہاؤس آف کومنز ہاؤس آف لارڈ ان کی لائبریری میں بھی یہ دستاویج رکھا ہوا ہے اور انگریجوں کی ایک بہت بڑی سنستہ ہے جس کو وہ بریٹش لائبریری کہتے ہیں لندن میں جن کا مکہ کاریال ہے وہاں پر بھی اس کا دستاویج رکھا ہوا ہے تین جگہ اس سندھی کا دستاویج رکھا ہوا ہے تو یہ پہلی لکھت سندھی ہوئی بھارت کی ودیشیوں کے ساتھ جو آج بھی پرمان کے روپ میں اپلبد ہے اس سندھی سے ہی ہم فس گئے ودیشیوں کے مکڑ جال میں سندھی میں جہانگیر نے سورت نام کا ایک چھوٹا سا علاقہ جو ابھی تو بہت بڑا جلا ہے ایک زمانے کا وہ چھوٹا سا ہی چھتر تھا لیکن بہت بڑا بیاپاری کیندر تھا بہت پیسے والا ایک چھتر مانا جاتا تھا بہت بڑا اتفادن کا کیندر تھا اس سورت کے چھتر کو ایسٹ انڈیا کمپنی کو دے دیا تھا بیاپار کرنے کے لئے اور ایسٹ انڈیا کمپنی نے وہاں اپنی ایک دکان کھول لی تھی ایک گودام بنا لیا تھا کچھ سینہ رکھنے کے لئے ایک چھوٹا سا کلا بنا لیا تھا جو کلا ایسٹ انڈیا کمپنی نے سب سے پہلے سورت میں بنایا وہ ابھی بھی موجود ہے وہ سرکشت ہے آپ میں سے کبھی بھی کسی بھائی بہن کو سورت جانے کا موقع ملے تو آپ اسے دیکھ سکتے ہیں وہ ابھی بھی کھڑا ہوا ہے وہ سندی کے آدھار پر بنایا گیا تھا بھارت کی بھومی پر ودیشیوں کا پہلا کلا بھارت کی بھومی پر ودیشیوں کی پہلی فیکٹری بھارت کی بھومی پر ودیشیوں کا پہلا گودام اور بھارت کی بھومی پر ودیشی سینکوں کے رہنے کے لئے آواز کی ویوستہ پہلی بار اس سولہ سو پندرے کی سندھی میں ہی ہوئی تھی جس میں جہانگیر نے انومتی دی تھی ایسٹ انڈیا کمپنی کو اس کے بعد تو ایسا ہو گیا اس دیش میں کہ جہانگیر کے بعد کے جتنے بھی راجہ ہوئے ان سب ہی نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ کچھ نہ کچھ سندھی کی کسی نے ایک راجے دیا کسی نے دو راجے دیئے کسی نے تین دیئے کسی نے پانچ دیئے کسی نے دس دیئے بہت سارے راجہ اس دیش میں انگریجوں کے ساتھ سندھی کرتے ہی چلے گئے اور دھیرے دھیرے اس مکڑ جال میں فستے ہی چلے گئے اگر کل ملا کر آپ مجھے پوچھیں گے کہ انگریجی ایسٹ انڈیا کمپنی نے پہلی سندھی تو جہانگیر سے کی تھی کل ملا کر کتنی سندھیاں کی تو ایسٹ انڈیا کمپنی نے بھارت میں سولہ سو پندرے سے لے کر اور اٹھارہ سو ستاون کے پہلے سوادینطہ سنگرام تک پانچ سو پینسٹ سندھیاں کی تھی اور یہ پانچ سو پینسٹ سندھیاں بھارت کے الگ الگ راجاؤں کے ساتھ ہوئی تھی کچھ سندھیاں راجستان کے راجاؤں کے ساتھ کچھ سندھیاں گجرات کے راجاؤں کے ساتھ کچھ سندھیاں مد بھارت کے راجاؤں کے ساتھ مراتھاؤں کے ساتھ کچھ سندھیاں دکشن بھارت کے راجاؤں کے ساتھ الگ الگ بھارت میں جو چھیتر ہوتے تھے وہاں کے راجاؤں کے ساتھ یہ کل ملا کر پانچ سو پینسٹ سندھیاں انگریجوں نے کی تھی اس سندھیوں میں کیا کہا جاتا تھا آپ ان سندھیوں کے دستاویجوں کو پڑھیں گے تو سب سے زیادہ آپ کو ایک بات لگے گی جو مزاک ہے سب سے کرور مزاک ہے وہ یہ کہ سندھیوں کا جو شیرشک ہوتا تھا وہ لکھا جاتا تھا دوستی کے لیے سندھی مطرتہ کے لیے سندھی انگریجی میں اس کو کہا جاتا تھا pretty for french مطرتہ کی سندھی دوستی کی سندھی ایسے کر کے اس کا شیرشک ہوتا تھا اور اس میں اندر جو لکھا جاتا تھا وہ بلکل شترتہ کی باتیں ہوتی تھی شیرشک ہوتا ہے مطرتہ کی سندھی اور اندر کیا لکھا جاتا ہے ایک ادھارن سے بتاتا ہوں انگریجوں نے بھارت کے ایک راجہ کے ساتھ سندھی کی جن کا نام تھا شری گنگادھر راو یہ شری گنگادھر راو جھانسی کے راجہ ہوا کرتے تھے جھانسی اس جمانے میں ایک راجہ ہوا کرتا تھا اس سمیں جھانسی بھارت کا ایک جلا ہے لیکن انگریجوں کے سمیں میں یہ ایک راجہ کے برابر کا ہوتا تھا آپ اگر یہ کلپنا کرنا چاہیں تو ایسے کر سکتے ہیں کہ بھارت میں آج جتنے بھی جلے آپ کو لگتے ہیں دکھائی دیتے ہیں جن کو آپ جانتے سمجھتے ہیں یہ لگ بگ سب راجہ کے مقابلے کے ہوا کرتے تھے انگریجوں کے زمانے میں تو جھانسی ایک راجہ ہوا کرتا تھا جس کے راجہ تھے گنگادھر راو انہوں نے انگریجوں سے دوستی کی ایک سندھی کی یا انگریجوں نے ان سے دوستی کی ایک سندھی کی اس سندھی میں کہا گیا کہ گنگادھر راو اور انگریج آپس میں دوست رہیں گے گنگادھر راو کا راجہ اور انگریجوں کی آپس میں مطرتہ رہے گی اور یہ مطرتہ جتنے دن چلے گی اتنے دن چلے گی ایسی اچھی اچھی باتیں اس میں لکھی گئیں انت میں لکھا گیا کہ اگر شریع گنگادھر راو کی اپنی کوئی سنتان نہیں ہوگی تو ان کا پورا راج یہ انگریج دوارہ لے لیا جائے گا ایک واقعی اس میں یہ لکھ دیا گیا اگر آپ وہ سندھی پتر پڑھیں گے جو جھانسی کے مہراجہ گنگادر راو کے ساتھ انگریجوں نے لکھا تو سندھی پتر میں نبے سے پنچانوے پرتشت کی جو بھاشا ہے وہ دوستی اور مطرتہ والی ہے انگریجوں کے دوارہ گنگادر راو کا گنگان کیا جا رہا ہے اور گنگادر راو کے دوارہ انگریجوں کا گنگان کیا جا رہا ہے انت میں ایک چھوٹا سا واقعی اس سندھی پتر میں ڈال دیا گیا انگریجی میں کہ شری گنگادر راو کی اپنی کوئی سنتان اگر نہیں ہوگی تو ان کا راج انگریجی راج میں ملا لیا جائے گا اور سنیوک کچھ ایسا ہی ہوا کہ گنگادر راو کی اپنی کوئی سنتان نہیں ہوئی گنگادر راو کی دھرم پتنی کا نام ہی تھا جھانسی کی رانی لکشو بھائی ان کی اپنی کوئی سنتان نہیں ہوئی دونوں پتی پتنی نے مل کر ایک فیصلہ کر لیا کہ ہم کسی کو دھتک پتر لے لیں گے اور انہوں نے ایک پتر کو دھتک لے لیا گود لے لیا بھارت میں ایسی پرمپرہ ہزاروں ورش سے رہی ہے اگر کسی پریوار میں پتر یا پتری نہ ہو تو ہم کسی کو گود لے لیتے ہیں گود لے لینے کی پرمپرہ ہمارے دیش میں ہزاروں سال پرانی ہے انگریجوں کو یہ پرمپرہ سمجھ میں نہیں آتی تھی کیونکہ انگریجوں کے دیش میں اس طرح سے گود لینے کا کوئی ویدان نہیں تھا تو انگریجوں نے اس کو مانا نہیں کہ گنگا دھر راؤ اور ان کی دھرمپتنی کسی کو گود لے رہے ہیں اور وہ دھتک پتر ان کے راجی کا اترا دھکاری ہوگا انگریجوں نے اس کو مانا نہیں انگریجوں کا کہنا تھا کہ ان کے دیش میں ایسا کچھ نہیں ہوتا تو بھارت میں کیسے ہو سکتا ہے اور یہی سے جھگڑا شروع ہوا اور انگریجوں نے جبرجستی جھانسی راجی کو انگریجوں کے راجی میں ملا لینے کی گھوشڑا کی تب جھانسی کی رانی لکشوی بھائی نے اعلان کیا میری جھانسی نہیں دوں گی ان کا یہ اعلان تھا یہ ایک ایسا واقع تھا جو اس جمانے میں بھارت باسیوں کے خون میں گرمی پیدا کرتا تھا میری جھانسی نہیں دوں گی شریمتی لکشوی بھائی کو یہ تب کہنا پڑا جب انگریجوں نے گھوشڑا کر دی کہ جھانسی کا راجی جبرجستی انگریجوں میں ملا لیا جائے گا کیونکہ سندھی میں ایسا لکھا ہوا ہے تو اسی سندھی کے آدار پر جھانسی کا راجی انگریجوں کے پاس گیا تھا اسی طرح ستارہ کا راجی انگریجوں نے چھینا تھا ایسی ہی ایک صندی کی تھی انہوں نے ستارہ کے مہراجہ کے ساتھ اسی طرح ناغپور کا راج جنگریجوں نے چھینہ تھا اسی طرح پنجاب کا راج جنگریجوں نے چھینہ تھا اسی طرح بھارت کے پانچ سو پینسٹھ راج جنگریجوں نے چھینے تھے صندیوں میں شروع میں اچھی اچھی باتیں لکھی جاتی تھی اور انت میں ایک دو واقعے ایسا ڈال دیا جاتا تھا کہ اس راجہ کی سنتان نہ ہونے پر یہ راج جنگریجوں کا ہو جائے گا یا اس راجہ کی مرتیو ہونے کے بعد یہ پورا راج انگریجوں کا ہو جائے گا جہاں تھی جیسے انگریجوں نے چھینہ ویسے ہی پنجاب راج چھینہ تھا پنجاب راج میں مہاراجہ رنجید سنگھ کے ساتھ انگریجوں کی ایک سندی ہوئی تھی اور اس سندی میں یہ لکھا گیا تھا کہ جب تک مہاراجہ رنجید سنگھ جیویت رہیں گے پنجاب راجی کا ساشن ان کے ہاتھ میں رہے گا لیکن جس دن مہاراجہ رنجیت سنگھ کی مرتب ہوگی انگریجوں کی اس پر گوستہ آ جائے گی اور مہاراجہ رنجیت سنگھ کی مرتب ہوتے ہی اٹھارے سو اٹالیس میں انگریجوں نے پورے پنجاب پر قبجہ کر لیا تھا اور اسی قبجے کو پورا کرنے کے لیے پکا کرنے کے لیے ڈالہوزی نام کا عدیقاری لندن سے بھارت آیا تھا تو انگریجوں کے ساتھ ہم نے جو پانچ سو پینسٹھ سندھیاں کی سولہ سو پندرے سے لے کر اٹھارے سو ستاون کے پہلے تک یہ ساری سندھیاں بھارت کی گلامی کی سندھیاں ثابت ہوئیں انہی سے بھارت کی آزادی گئی اور انہی سے بھارت دیش کی پرتنترتہ آئی اگر آپ کو ایک واقعے میں میں یہ کہوں کہ بھارت دیش کو انگریجوں نے ید میں نہیں جیتا بھارت کی جنتہ کو انگریجوں نے ید میں کبھی پراجت نہیں کر پایا بھارت کے لوگوں پر کبھی بھی انگریجوں نے باہوبل سے ساشن استعافت نہیں کر پایا بھارت کو وہ جیت نہیں پائے ید میں بھارت کی جنتہ کو کبھی پراجت نہیں کر پائے ید میں بھارت کو اپنے باہوبل سے انگریجوں نے کبجے میں نہیں لیا بھارت کو تو انگریجوں نے چالاکی کے ساتھ سندھیاں کر کے اپنی گلامی میں لیا تھا ہم پراجت نہیں ہوئے تھے انگریجوں سے بار بار بھارتواسی مجھے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ راجی بھائی ہم انگریجوں کے گلام ہوئے کیسے تو ہم ان سے کوئی عدد میں کمزور تھے ہارے تھے اس لیے گلام ہوئے یہ بات سچ نہیں ہے ہمارے پاس سینک کم تھے انگریجوں کے پاس سینک زیادہ تھے یہ بات بھی سچ نہیں ہے کئی بار ہم کو بھول سے اتحاس میں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ انگریجوں کے پاس بندوقیں تھیں بھارتیوں کے پاس بندوقیں نہیں تھیں انگریجوں کے پاس توپیں تھیں بھارتیوں کے پاس توپیں نہیں تھیں انگریجوں کے پاس سینہ بہت اذک تھی بھارتیوں کے پاس سینہ نہیں تھی انگریج سنگٹھت تھے بھارتیے لوگ اسنگٹھت تھے اس لیے ہم انگریجوں سے ہار گئے اور گلام ہو گئے یہ سب باتیں جھوٹ ہیں ہم انگریجوں سے کسی بھی ید میں پراجت نہیں ہوئے کسی بھی ید میں انگریجوں نے ہم کو نہیں ہرا پایا اُلٹے جتنے ید انگریجوں نے بھارت میں آ کر لڑے دکانش یدوں میں انگریجوں کی پراجے ہوئی انگریج ہارے پنجاب میں مہاراجہ رنجیت سنگھ کے ساتھ انگریجوں نے جتنے یدھ کیے تھے سندی کرنے سے پہلے سب ہی میں انگریجوں کی پراجے ہوئی تھی جھانسی کی رانی لکشوی بھائی کے ساتھ انگریجوں نے جتنے بھی یدھ کیے تھے ان سب میں انگریجوں کی پراجے ہوئی تھی ناکپور ستارہ میں انگریجوں نے جتنے یدھ کیے تھے ان میں سب میں انگریج ہارے تھے دکشن بھارت میں جب جب انگریجوں نے हیدر علی کے راج پر حملہ کیا تھا हیدر علی نے ہر ید میں انگریجوں کو ہرایا تھا کسی بھی ید میں انگریج حیدر علی سے جیت نہیں پائے تھے حیدر علی کے بعد ان کا بیٹا ٹیپو سلطان جتنے دن راجہ رہا اس سے بھی انگریج کبھی ید میں نہیں جیت پائے معنی بھارت کا اگر اتحاس آپ اٹھا کر دیکھیں گے تو انگریجوں کے سمیں میں ایک بھی ید انگریج بھارت میں نہیں جیت پائے تھے تو پھر بھارت پر کیسے راج کیا انہوں نے کیسے قبجہ کیا کیسے بھارت کو گلام بنایا اس کا اتر ہے انہوں نے چالا کی بھری سندھیاں کی بھارت کے راجاؤں کے ساتھ اور اس میں ہم گلام ہوتے چلے گئے آپ کو ہسی آئے گی میں ایک ادھارن دوں گا کچھ راجاؤں کے ساتھ تو انگریجوں نے ید کی سندھی کی کچھ راجاؤں کے ساتھ کھیل کود کی سندھیاں کی ہمارے بھارت میں کئی راجے ایسے ہیں جن کو انگریجوں نے کھیل کھیل میں جیت لیا ایک راجے تھا ہمارے دیش میں سوراشر کا چھوٹا تھا اس راجے کے راجہ کے ساتھ انگریجوں نے کرکٹ کا میچ رکھا اس کو ہسیے گا مطاب دستاویجی اور پرمان کی جانکری دے رہا ہوں کرکٹ کا میچ رکھا اور شرط یہ تھی کہ جو میچ جیتے گا راجے اس کا رہے گا اور انگریجوں نے کرکٹ کا میچ جیت لیا بے ایمانی سے اور وہ راجے انگریجوں نے پورا چھین لیا کرکٹ کے میچ میں راجے چھن گئے ہمارے میں کئی بار اس بات کو گمبیرتا سے لیکن مزاق میں کہتا ہوں انگریجوں نے ہمارے ہاتھ میں کرکٹ کا بیٹ دے دیا کہ کھیلو اور تلواریں ہمارے ہاتھوں سے چھین کے اپنے ہاتھ میں لے لی کہ راجے کی ذمہ داری ہمیں دے دو تم کرکٹ کھیلو تو بھارت کے کئی سارے ایسے راجہ ہوئے جو انگریجوں کے ساتھ کرکٹ کے کھیل میں میچ ہار کر راجے ہار بیٹھے اور سندی میں وہ راجے انگریجوں کے پاس چلا گیا تو انگریجوں نے بھارت کے جو پانچ سو پینسٹ راجیوں کو چھین کر اپنا سامراج استحافت کیا اس سارے کی ایک باقی کی اگر کہانی ہے تو وہ یہی ہے کہ ہم نے بھارت کو ید میں نہیں ہارا ہم نے بھارت کو ید میں پراجت نہیں ہونے دیا ہم نے تو پورے بھارت کو سندھی روپی تھال میں رکھ کر انگریجوں کو پیش کر دیا یہ میں اپما میں کہہ رہا ہوں کہ ایک تھال ہم نے سجایا سندھی کے نام کا اس میں سمپون بھارت کے پانچ سو پینسٹ راجیوں کو رکھ کے انگریجوں کو بہت سممان کے ساتھ بھیٹ کر دیا کہ یہ لیجئے یہ سارا راجے آپ کا ہے تو انگریجوں نے پورے بھارت کو اپنے کبجے میں لیا گلام بنایا تو وہ سندھیوں کے آدھار پر بنایا وہ ساری سندھیوں کے دستاویج ساری سندھیوں کے پرمان بھارت میں موجود ہیں اور ان پرمانوں کو کئی بار مجھے لگتا ہے کہ بھارت کے ودیارتیوں کو دکھانے کی ضرورت ہے پڑھانے کی ضرورت ہے سمجھانے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارے دماغ سے ایک غلط فیم ہی نکل جائے ہمارے بھارتواسیوں کے ودیارتیوں میں تو خاص روپ سے یہ بھرا دیا گیا ہے دماغ میں بٹھا دیا گیا ہے کہ ہم انگریجوں سے کمزور تھے اس لیے ہار گئے اور اکثر ہم کترک دیتے رہتے ہیں بھارت میں سینہ کی کمی تھی بھارت میں سینکوں کی کمی تھی بندو کے نہیں تھی توپے نہیں تھی آدھلک ہتیار نہیں تھے ہم سنگٹھت نہیں تھے آپس میں لڑتے رہتے تھے سب راجہ ایک دوسرے کی کھچائی کرتے رہتے تھے سب راجہ ایک دوسرے کا ویروت کرتے رہتے تھے اس شکر میں ہمیں آپس میں بڑی فوٹ پڑی رہتی تھی اور انگریجوں کو موقع مل گیا ہمارے پہ آکے کبجہ کرتے اور کئی بار یہ ترک اتنا آگے تک چلا جاتا ہے وہ جو ہے کوری بھابکتہ میں ہم کہنا شروع کر دیتے ہیں جو واسطوکتہ سے کوسوں دور ہے کہ بھارت جاتیوں میں بیباجت تھا جاتیوں میں بیباجت تھا اور جاتیاں آپس میں لڑتی رہتی تھی اس لئے انگریجوں کو موقع مل گیا بھارت پہ راج کرنے کا انگریجوں کو موقع بھارت پہ راج کرنے کا ملا نہیں ہم نے بھارت کے راجاؤں نے سندھیاں کر کے ان کو راج کرنے کا موقع دے دیا یہ ہماری کمزوریاں یا گڑھڑیاں رہیں جو ہم ان سے سندھی کر بیٹھے اور بھارت کے ان دستاویجوں کو جب پڑھنے پر ایک بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ کیا سب کے سب راجہ مورک تھے جو ایسی سندھیاں کر بیٹھے انگریجوں سے آپ کے مند میں یہ سوال آئے گا کہ جھانسی کے راجہ گنگادر راؤں نے اگر انگریجوں سے سندھی کی اور اس میں یہ لکھ دیا کہ جھانسی کے راجہ کی اگر سنتان نہیں ہوئی تو ان کا راج انگریجوں کے راج میں ملا دیا جائے گا تو کیا ان کو یہ سمجھتا نہیں تھا یا ہمارے کچھ راجاؤں نے کرکٹ کا میچ کھیلنے کے بدلے میں انگریجوں کو اپنا راج دے دیا اور سندھی پتر میں لکھ دیا کیا ان راجاؤں کو یہ سمجھتا نہیں تھا بات دوسری ہے جو گمبیر ہے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ان راجاؤں کو یہ سب سمجھتا تھا لیکن جو سندھی پتر لکھے گئے تھے وہ ادھکانش نہیں پورے کے پورے انگریجی بھاشا میں تھے اور بھارت کے سولوی ستابدی کے راجہ انگریجی جانتے نہیں تھے جب آج اکیسویں ستابدی میں ایک پرتیشت سے زیادہ بھارتواسی انگریجی نہیں جانتے تو سولوی ستابدی میں ایک پرتیشت سے بھی بہت کم بھارتواسی تھے جو تھوڑی بہت انگریجی جانتے تھے زیادہ انگریجی جاننے والے لوگ تھے نہیں اور سندھی پتر پورا انگریجی میں لکھا جاتا تھا جب اس سندھی پتر کو سمجھنا ہوتا تھا تو کسی انگریج کو بلانا پڑتا تھا وہ انگریج اس کو پڑھ کر بتایا کرتا تھا اور انگریج وہ اکثر ایسی بدماشی کرتا تھا کہ سندھی کا جو نکارات مکپکش ہے اس کو وہ دوا جاتا تھا اور سکارات مکپکش راجہ کو سنا دیتا تھا جیسے مہاراجہ رنجیت سنگھ کے ساتھ جب سندھی ہوئی نا اور اس میں انت میں ایک واقع لکھ دیا گیا کہ مہاراجہ رنجیت سنگھ کی امرتیو کے بعد پنجاب کا راجہ انگریجوں کے راج میں ملا لیا جائے گا یہ چھوٹا سا واقعہ مہاراجہ رنجیت سنگھ کو پڑھ کر سنایا ہی نہیں گیا سندھی پتر میں لکھا ہوا ہے انواد نہیں کیا گیا اس کا اور مہاراج رنجیت سنگھ کو جو انواد کر کے سنایا گیا وہ کیا سنایا گیا انگریج آپ سے مطرتہ کرنا چاہتے ہیں آپ بھی انگریجوں سے مطرتہ کریے آگے کبھی انگریج پنجاب پر حملہ نہیں کریں گے آگے انگریج کبھی پنجاب میں قدم نہیں رکھیں گے بدلے میں آپ انگریجوں کو چھمادان کر دیجئے اور اس طرح کی باتیں تھی مہاراج رنجیت سنگھ نے کہا ٹھیک ہے اس میں برائی کیا ہے انت میں جو چھوٹا سا واقعہ لکھا ہوا تھا کہ آپ کی مرتیو کے بعد یہ راج انگریجوں کا ہو جائے گا یہ ان کو پڑھ کر کسی نے نہیں سنایا کیونکہ انواد کرنے والا انگریج تھا اور سندی پتر لکھنے والا بھی انگریج تھا بھارت واسیوں کو انگریجی آتی نہیں تھی اس چکر میں ہمارے جیادہ تر راجہ گفلت کا شکار ہو گئے اور اپنے اپنے راجی کو گماں بیٹھے اپنی آزادی گماں بیٹھے اپنی سوطنترتہ گماں بیٹھے اپنے سب کچھ گماں بیٹھے تو یہ تو اتحاس ہے بھارت کا کہ سندیوں کے چکر میں ہمارا دیش گلام ہوا ہے ہمارا دیش کسی انگریج نے ید میں نہیں جیتا کسی انگریج فوج نے ید میں نہیں جیتا بہت دن لگاتار ان دستاویجوں کو دیکھنے سمجھنے کے بعد میری یہ سمجھ بنی کہ ہم انگریجوں سے پراجت نہیں ہوئے ہم ہارے نہیں ید کے کسی جو ان سے آگے نہیں بڑھ پائے یا ان کی چالاکیوں کو سمجھ نہیں پائے سندی پتروں کے چکر میں اپنی آزادی گماں بیٹھے بعد میں بھارت میں کچھ ایسے کرانتیویر پیدا ہوئے جن کو انگریجی بھی اچھی آتی تھی ہندی بھی اچھی آتی تھی اور جب انہوں نے یہ سندی پتر پڑھنا شروع کیا تب ان کو انگریجوں کی چالاکیاں سمجھ میں آئیں جیسے ہمارے دیش میں کرانتیویر تھے لوکما نبال گنگادر تلک لالا راج پتر آئے وپن چندرپال ارون دو گھوش ان سب کو بہت اچھی انگریجی آتی تھی اور چونکہ ان کو انگریجی بھی اچھی آتی تھی تب انہوں نے سندی پتر پڑھے تب ان کو سمجھ ان کو بھارت سے بھگایا جا سکتا اور تب انہوں نے جو یوجنائے بنائی آزادی کی ان یوجنائوں کے آدھار پر جب کام ہونا شروع ہوا تب جا کر بھارت کو سفلتہ ملی اور بھارت آزاد ہوا پندرہ اگست انیس سو سیتالیس کو مجھے جو کہنا ہے وہ یہ کہ اٹھارہ سے پکڑ تھی تو اس لیے وہ انگریجوں کی چالاکیوں کو سمجھ پائے ماتما گاندی بہت اچھی انگریجی جانتے تھے سردار پٹیل بہت اچھی انگریجی جانتے تھے سردار بھگت سنگھ کو بہت اچھی انگریجی آتی تھی اور ان کے جو سیوگی تھے ان سب کو اچھی انگریجی آتی تھی ان کے پہلے کے دور کے کرانتی کیاری کو بھی اچھی انگریجی آتی تھی اس لیے انگریجوں کی چال کو سمجھ پائے ان کی چالاکیوں کو سمجھ پائے اور ان سے لڑائی لڑ پائے اور اس لڑائی میں انگریجوں کو پراجت کر پائے اور انگریجوں کو بھارت سے بھگا پائے تو پندرے اگست انیس سو سنتالیس کو بھارت آزاد ہوا تو انگریجوں کی چالاکی بھری سندیوں کی جو پکڑ تھی وہ ڈھیلی پڑی کمزور پڑی اور ٹوٹی اور تب جا کر ہم پندرے اگست سنتالیس کو آزاد ہوئے لیکن دکھ اور دربھاگ کی افسوس اس جو گلتی کبھی جہانگیر نے کی جو گلتی کبھی شری گنگادر راو سے ہوئی جو گلتی کبھی بھارت کے سوراشتر کے گجرات کے راجاؤں نے کی جو گلتی کبھی ہمارے دیش کے مرات نے کی جو گلتی کبھی دکھشن بھارت کے راجاؤں نے کی کہ انگریجوں سے چالاکی بھری سندیوں میں فستے چلے گئے وہی گلتی آزادی ملتے ہی پھر بھارت کے راجاؤں نے کی آجازی ملتے ہی راجاؤں کا مطلب ہمارے دیش کے جو ساشک تھے پردان منطری ہمارے دیش کے گرہ منطری ہمارے دیش کے مکہ منطری یہ پھر سے فست گئے اسی دوش شکر میں اور ایک بہت خطرناک سندی کر بیٹھے انگریج وں سے جس کا نام آزادی ملتے ہی پھر ایک بڑی سندی ہم نے کر لی آزادی کے پہلے انگریج کی سندی وں کے ہستانترن کا سمجھ ہوتا اور یہ سمجھ ہوتا تو اتنا خطرناک ہے کہ جب سمیں آئے گا میں اس پہ بولنا شروع کروں گا تب آپ کو اندازہ لگے گا کہ انگریج وں اس سندی میں کیا ہوا اس سندی میں یہ ہوا کہ بھارت کی آزادی انگریج دوارہ دی گئی بھارت نے آزادی انگریج وں سے لی نہیں ہے دی گئی ہے آپ کو جو سب سے خطرناک بات ہے وہ یہ ہے انگریج نے آپ کو آزادی دی ہے ہم نے انگریج سے لڑکر آزادی لی نہیں کانونی دستہ دی جو میں یہ لکھا گیا اس سندی کے آدھار پر کہ بھارت کو آزادی دی گئی ہے آزادی دی گئی ہے تو آزادی لی جا سکتی ہے یہ ہی تو مطلب ہوا ہم نے آزادی لی نہیں ہے انگریج نے ہم کو آزادی دی ہے اور سب سے خطرناک بات کیا ہوئی کہ بھارت کو آزاد کرنے کا قانون انگریج وں کی سنسب میں بنایا گیا آپ کیسا ویروضہ بھاس دیکھیں گے اس کو کیسی ویڈم بنا دیکھیں گے اس بھارت دیش کی بھارت کے آزاد ہونے کا قانون انگریج کی سنسب کے house of commons میں بنا اور اس کا نام رکھا گیا بھارت کی سوطن ترتا کا قانون اور اسی قانون کے تحت بھارت دیش کو دو ٹکڑوں میں بانٹا گیا ایک بھارت دوسرا پاکستان اسی قانون کے تحت یہ ہوا سارا قصہ اور ہم نے وہ قانون سوئی کار کر لیا جو برٹین کی سنسب سے پارت ہوا آپ بولیں گے کیا ہونا چاہیے تھا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بھارت میں سارے کے سارے کرانتکاری ایک سور سے یہ کہتے کہ انگریج کون ہوتے ہیں آزادی دینے والے ہم آزادی لے رہے ہیں اور انگریج کون ہوتے ہیں دا انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ پارت کرنے والے کیونکہ وہ تو اب کچھ نہیں ہے اس دیش کے ہم ہماری آزادی کا قانون بنائیں گے اور ہم ہماری آزادی کے لئے نئے نیم لکھیں گے ہم کو یہ انگریج سنصد سے پارت کیے ہوئے قانون کے آدھار پر آزادی نہیں چاہیے کیوں آج انگریج سنصد نے قانون پارت کیا 1946 بس اتنا ہی ہے کہ بہومت چاہیے تو بہومت سے انگریج وں کی سنصد نے انڈیان انڈیپنڈنس ایکٹ پارس کر دیا جس میں بھارت اور پاکستان نام کے دو دیش الگ ہو گئے اگر کسی دن بہومت سے وہ اس قانون کو واپس لے لیں تو ہماری آزادی کی استطی کیا ہوگی کانون ان روپ سے بڑے بڑے وکیل اس پر مون ہیں بڑے بڑے نیائی وید اس پر مون ہیں بڑے بڑے بھارت کے نیتہ اس پر مون ہیں کہ بھارت اینڈیان انڈیپنڈنس ایکٹ کو برٹش پارلیمنٹ واپس لے اور رد کرے تو ہماری حیثیت انگریجوں کے ماتحط ہی ہے یہ آپ کو معلوم ہیں بھارت ابھی بھی انگریجوں کے ماتحط ہے انگریجوں کے نیچے ہے یہ جو کومن ویلت ایک شبد آپ سنتے نا کومن ویلت سی او ڈبل ای مو این کومن ڈبل ای 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 کومن ویلت مانے ہوتا سامان نسم پتی تو یہ کومن ویلت مانے انگریجوں کی سامان نسم پتی یہ دنیا میں اکتر دیش ہیں بھارت اس میں سے ایک ہے آسٹریلیا ایک ہے نیوزیلینڈ ایک ہے افریقہ کے دیش اس میں ہیں ان سب کو کومن ویلت نیشن کہا جاتا ہے کومن ویلت دیش کہا جاتا ہے یہ کومن ویلت ہے کس کی یہ برٹین کی مہارانی کی ہے یہ اکتر دیش کی سمپتی اور ہم کومن ویلت کے میمبر ہیں جبرجستی ایک سندی ہم سے کرائی گئی ہے اور اس سندی کے تحت ہم جڑے ہیں کومن ویلت میں تو جن انگریجوں نے دھائی سو سال مارا پیتا لوٹا اتی اچار کیا ہمارا افمان کیا ہماری آزادی کو چھین ہماری عزت کو ختم کیا ہمارے سممان کو ختم کیا انہی انگریجوں کے ساتھ مل کر ہم کومن ویلت میں ہیں یہ ترک سمجھ میں نہیں آتا یہ ترک وہ ہے کہ ہم نے سندی کر رکھی ہے اس سندی کے تحت آج بھی ہم انگریجوں کے ہی مات رہت ہیں اور یہ کومن ویلت جو ہیں یہ سب وہی دیش ہیں جو بریٹش کالونیز ہیں انگریجوں کے اپنیویش ہیں جو گلام رہ چکے انگریجوں کے اور اس لیے ہوتا کیا ہے پتائے بھارت سہت دنیا کے اکتر دیش جو کومن ویلت میں شامل ہیں ان میں سے کسی بھی دیش میں بریٹین کی مہارانی جب یاترہ کرتی ہے تو اس کو ویزا نہیں لینا پڑتا کیونکہ وہ اپنے ہی دیش میں جاتی ہے ہمارے دیش کے راشتر پتی یا ہمارے دیش کے پردھان منتری ان اکتر دیش میں سے کسی بھی دیش کی یاترہ کریں تو ان کو اس دیش کی سرکار سے ویزا لینا پڑتا ہے بھارت کے راشتر پتی لندن جائیں بھارت کے پردھان منتری لندن جائیں بھارت کا کوئی بھی مکہ منتری لندن جائے تو انگریج وں جب بھارت میں آتی ہے تو اس کو 21 توپوں کی سلامی دینی پڑتی ہے جیسے کہ وہ بھارت کی راشترہ دیکش ہے اور ہمارے دیش کی سنصد میں اس پر بہت ہنگامہ ہو چکا ہے آپ یاد کر یہ تھوڑے ورش پہلے بریٹین کی مہارانی بھارت آئی تھی تو سوال اٹھا کی اس کو ویزا کی ضرورت کیوں نہیں ہے تو سرکار کی طرف سے اتر آیا کہ بریٹین کی مہارانی کو ویزا نہیں لگتا ہے کیوں نہیں لگتا ہے کیونکہ بھارت راشترمندل دیشوں کے سموو میں شامل ہے اور راشترمندل دیش سب مہارانی کی سمپتی مانے جاتے ہیں ابھی بریٹش کولونی مانے جاتے ہیں اس لئے مہارانی اپنے ہی دیش میں آ رہی ہے اس لئے اس کو ویزا نہیں چاہیے تو پلٹ کے یہ کہا گیا تو بھارت کے راشترپتی اور پردھان مندری کو لندن میں جاگ نہیں کی ویزا کی کیوں ضرورت ہونی چاہیے تو کہا یہ گیا کہ بھارت اپنے دیش میں نہیں جا رہا ہے مانے راشترپتی بھارت کے لندن میں جا رہے ہیں تو وہ ویزا میں جا رہے ہیں وہ لندن بھارت کا دیش نہیں ہے لیکن بھارت لندن کا حصہ ہے بریٹش کولونی ہے تو لندن کی مہارانی بھارت آئی گی تو ویزا نہیں لگے گا لیکن بھارت کا راشترپتی لندن جائے گا تو اس کو ویزا لینا ہی پڑے گا لیکن انگلینڈ کی مہارانی کے لئے بھارت ویدیش نہیں ہے اتنے شرم ناک استطی میں ہم نے آزادی پائی ہے اس دیش کی بہت شرم ہے بہت افسوس ہے اور بہت بڑی ویڈمبنا ہے کہ بھارت کی آزادی کے لئے جہاں سات لاکھ بتیس ازار شہیدوں نے آتم بلیدان کیا ہو انگریجوں کے ساتھ سیدھے سنگھرش کیا ہو ید کیا ہو مارا ماری کی ہو اور انہی انگریجوں کے ساتھ آزادی کے سمیں ہم نے سندھی کی ہو اور وہ بھی سندھی اتنے افمانجنک شرطوں پر تو transfer of power کے جو documents ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ بھارت کی آزادی انگریجوں نے دی ہم نے آزادی لی نہیں اور وہ آزادی دی گئی ہے قانون کے آدھار پر قانون کا نام ہے اور اسی قانون میں میں نے بھارت سے پاکستان ایک الگ دیش بنے گا اس کی پوری بیوستہ اسی قانون میں تیہ کی گئی بھارت اور پاکستان کا بٹوارہ لندن میں ہوا ہے وہاں سے تیہ ہوا ہے اور انگریجوں کے دوارہ کرایا گیا تو ہم پھر پھر گئے ایک مکڑ جال میں ایک دوسری سندی اور اسی ٹرانسفر آف پاور اگریمنٹ میں سیکڑوں ہزاروں چھوٹی چھوٹی سندیوں کی باتیں ہیں جن کو کہنا مجھے بہت شرم آتی ہے ہم نے وہ باتیں جیسے کی تیسی رکھ لی ہیں جیسے میں نام کے لیے ادھارن دوں بھارت کا نام انڈیا رہے گا یہ انگریجوں نے تیہ کیا ٹرانسفر آف پاور کے ڈاکومنٹ میں ہم نے اس کو سوئی کار کر لیا کہ بھارت کا نام تقنی کی روپ سے انڈیا رہے گا اور ساری دنیا میں بھارت کا نام انڈیا پرچارت کیا جائے گا اور انڈیا بولا جائے گا اور سرکاری ہیں پاکستان کا نام پاکستان ہے بنگلہ دیش کا نام بنگلہ دیش ہے موریش کا نام موریش ہے جاپان کا نام جاپان ہے چین کا نام چین ہے روس کا نام روس ہے ساری دنیا کے دیش وں نہ مہابھارت میں انڈیا ہے نہ رامائن میں انڈیا ہے نہ ہمارے بیدوں میں کہیں ہیں نہ اپنشدوں میں کہیں ہیں نہ ہمارے برامن گرنتوں میں شہد برامن میں کہیں نہیں ہے سوائے انگریجوں کے لکھے قانون کی کتابوں کو چھوڑ کر انڈیا کہیں نہیں ہے لیکن چونکہ transfer of پاور کے اگریمنٹ میں یہ شامل ہے اس لئے انڈیا نام چھپک گیا ہے بھارت سے اور ساری دنیا بھارت کو انڈیا کے نام سے جانتی ہے آپ کے من میں کئی بار یہ پرشن آتا ہوگا کہ آزادی کے بعد بھارت کا نام انڈیا کیوں ہونا چاہیے اور مجھے بہت بار کھنس آتی ہے اس بات کو پڑھتے ہوئے جب ہم اپنے سمویدھان کو پڑھتے ہیں تو سمویدھان کی پرستاونہ کو جواب پڑھیں گے تو اس میں ایک باقی لکھا ہوا ہے انڈیا that is بھارت کیوں ہونا چاہیے یہ بھارت that is انڈیا یہ تو ٹھیک ہے اور یہ کار کر رہا یہ لکھا جاتا وہاں تک تو ٹھیک ہے لیکن ہم نے لکھ دیا انڈیا that is بھارت ہمارے سمویدھان میں یہ لکھا ہوا اور سمویدھان میں یہ بات کے لکھنا پڑھا کیونکہ ٹرانسور آف پاور کے اگریمنٹ میں یہ ہے اسی طرح سے اور دو تین چھوٹی باتیں بتاؤ اس سندھی کے چکر میں ہم نے کیا نقصان کیا ہے آپ ریلوے سٹیشن میں جائیں کبھی بھی کوئی بھی گاڑی میں بیٹھنے کے لیے تو آپ اکثر وہاں دیکھیں گے کہ ایک بک شاپ ملے گی سبھی ریلوے سٹیشن پر پستکوں کی دکان ملے گی اس کا نام ہے ویلر بک شاپ دیکھائے آپ نے ویلر بک شاپ سبھی ریلوے سٹیشن پر یہ ویلر کون تھا ایک انگریج تھا اتیачاری تھا سینہ کا عدکاری تھا جس نے بھارت کی ہزاروں ماں بہن بیٹیوں کے ساتھ بلات کار کیے اور کروائے ہزاروں ماں بہن بیٹیوں کی ایسا ایک انگریج تھا ویلر جس نے کانپور کے نزدیک بیٹھور میں کتل عام مچایا اور پورے بیٹھور کو ساف کرا دیا ویلر اور نیل دو انگریج عدکاری تھے جنہوں نے بیٹھور کے چوبیس ہزار بھارتیوں کا کتل عام کیا تھا تین مہینے کے چھوٹے بچے سے لے کے نبی سال کے بزرگ تک سب کو مار ڈالا تھا یہ وہ اتیачاری ویلر تھا جس کے نام پر ایک ایجنسی اور کمپنی شروع ہوئی تھی انگلینڈ میں اور وہ بھارت میں آئی اور انہوں نے یہ بکشاپ وغیرہ کھولی اب آزادی مل گئی تو ویلر بکشاپ تو ختم ہونی چاہیے تھی اور بکشاپ ختم نہیں ہونی چاہیے تھی تو کم سے کم نام تو بدلنا چاہیے تھا اس اتیачاری ویلر کا نام ہم کیوں لیں آزادی کے بعد لیکن وہ ابھی تک نہیں بدلا گیا کیونکہ وہ ٹرانسور آف پاور کے دستا ویجوں میں ہے سندی میں ایسی شرمناک بہت ساری بات ہے ہمارے بھارت دیش میں بہت سارے ایسے سڑک ہیں بہت سارے ایسے بھون ہیں جیسے لارنس روڈ ہے کیننگ روڈ ہے ویلنگٹن روڈ ہے ایڈمنٹ روڈ ہے پھر ہمارے یہاں کوئی کیننگ بھون ہے لارنس بھون ہے یہ سب انگریجوں کے نام پر چورائے ہیں بھون ہیں یہ سب آبی آزادی کے 63 سال کے بعد بھی کیوں ہیں کارن وہی ہے سندی میں ہے اس لیے یہ نام ابھی بھی ہے پوری ہماری سکھشا ویوستہ پوری ہماری سواست چکتسہ کی ویوستہ پوری نیائے ویوستہ قانون ویوستہ کرشی ویوستہ سب انگریجوں کے بنائی گئے قانون پر چل رہی ہے کیوں کیونکہ ٹرانسفر آف پاور کے دستہ دیجوں میں ہے سندی میں یہ ہے تو بھارت کی گلامی جو انگریجوں کے زمانے میں تھی وہ انگریجوں کے جانے کے بعد بھی جس کی تس ہے کیونکہ ہم نے سندیاں کر رکھی ہیں اور ان سندیوں کے مکڑجال میں پورے دیش کو فسا رکھا ہے تو بہت دکھ ہوتا ہے اپنے دیش کے بارے میں یہ بات کہتے ہوئے کہ آزادی کے پہلے ہم سندیوں کے مکڑجال میں فس کر گلام ہوئے آزادی کے بعد بھی سندیوں کا مکڑجال ہم نے کٹ کے نہیں ہم نے تو کئی ایسی شرمناک سندیاں کر رکھی ہیں آپ کو بہت خراب لگے گا یہ جان کر اگر ہماری کسی عدالت میں کوئی ایسا مقدمہ آجائے جس مقدمے کا فیصلہ کرنے کے لیے کوئی قانون نہ ہو دیش میں ہمارے ہائی کورٹ میں یا ہمارے سپریم کورٹ لکھا گیا ہے کہ وہ سارے مقدموں کا فیصلہ انگریجوں کی نیائے پدھتی کے آدرشوں کے آدھار پر ہی ہوگا بھارتی نیائے پدھتی کا آدرش اس میں لاغو نہیں ہوگا کتنا شرم ناک ہے اگر ہماری عدالت کے پاس کوئی قانون نہ ہو فیصلہ دینے کے لیے اور ہمارے سمویدھان میں کوئی بات نہ کہی گئی ہو اس سندر میں تو ہم کو انگریجوں کا نسرن ابھی بھی کرنا پڑتا ہے عدالتوں میں اتنی گلامی ابھی تک اس دیش میں ہے کارن کیا ہے وہ سندھی میں لکھا ہوا ہے ایسی بہت ساری باتیں ہزاروں ہزاروں باتیں کبھی سمیں آئے گا تو اور زیادہ وستار سے کہوں گا آج میں سنکیت میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آزادی کے پہلے ہم سندھیوں میں فسے اور آزادی کے بعد بھی سندھیوں میں فستے چلے گئے تو آپ بولیں گے آزادی کے پہلے کے راجاؤں کے بارے میں تو آپ نے یہ ٹپنی کر دی کہ وہ انگریجی نہیں جانتے تھے اس لئے انگریجوں کی چال میں فس کے سندھیوں کے غلام ہو گئے لیکن آزادی جب ملی ہم کو یا تتھا کتیت آزادی جب دی گئی ہم کو تب جمانے کے نیتا تو خوب اچھی انگریجی جانتے تھے پھر وہ کیوں مہراجہ بنے وہ انگریجوں کو اپنا آدرش مانتے تھے اس لئے ان سندھیوں میں فضل وہ مانتے تھے کہ انگریجوں سے اچھا کوئی نہیں ہے پوری دنیا میں بھارت کے آزادی ملنے والے دور کے نیتاؤں کے بھاشن اگر آپ سنیں گے سنسد میں سارے بھاشن موجود ہیں ہمارے پرتم پردان منتری سے لے آخری آبی تک پردان منتری کے سب بھاشن موجود ہیں وہ یہ کہیں گے کہ سارا آدرش اگر ہے تو انگریجوں کے پاس آدرش شکھا ویوستہ تو انگریجوں کی آدرش نیائی ویوستہ انگریجوں کی آدرش قانون ویوستہ انگریجوں کی آدرش ارد ویوستہ انگریجوں کی آدرش کرشی ویوستہ انگریجوں کی ہمارے دیش کے آزادی کے سمیں کے نیتاؤں کو انگریجوں سے بڑا آدرش دکھائی نہیں دیتا تھا اور اس لیے سنست میں وہ ٹھوک ٹھوک کے کہتے تھے کہ ہم کو بھارت انگریجوں جیسا بنانا ہیں اس لیے انگریج جس راستے پر ہم کو چلائیں گے اسی راستے پر دیش کو لے جانا ہے اس لیے وہ سندیوں میں فسے ہمارے راجہ مہاراج کو انگریج نہیں آتی تھی اس لیے سندی میں فس گئے لیکن آزادی کے دور کے راجہ مہاراج کو خوب اچھی انگریج آتی تھی کیونکہ وہ تو انگلینڈ میں ہی پڑے تھے وہیں بڑے ہوئے تھے وہیں پر ان کا سارا سنسکار ہوا تھا ان کو تو خوب اچھی انگریج آتی تھی لیکن ان کے آدرش انگریج تھے ان کے بھگوان انگریج تھے ان کے لیے دیوتا انگریج تھے ان کے لیے سبتہ اور سنسکرطی کا معنی انگریج تھا اس لیے وہ انگریج کے دست شکر میں پھس گئے اور سنسکرطی انگریج کے دست شکر میں پھس گئے دونوں سمیں میں الگ ہمارے ساتھ ویرودہ بھاس ہوئے یا کہیں تو دونوں سمیں الگ الگ ترہ کی درگھٹنائیں ہمارے دیش میں ہو اور یہ سندیوں کا مکرجال پھر بڑھتا ہی گیا ہم سب سے پہلے آزادی کے بعد جس سندی میں پھس میں نے کہا ترانسفر آف پاور ایگریمنٹ پھر اس کے بعد انڈیان انڈیپینڈنس ایکٹ کی سندی پھر دیرے دیرے ہمارے اوپر اور بہت ساری سندیاں لادی گئیں ان میں بہنگ پریٹی وشو بہنگ کی سندی پھر ایک انتراشوی مدرہ کوش کی سندی میں آپ کو ایک چھوٹی تکنی کی بات بتاتا ہوں دنیا میں سندیاں دو طرح کی ہوتی ہیں ایک دو پکشی سندی ہوتی ہیں جن میں دو پکش ہوتے ہیں ایک بھارت ایک انگلینڈ ایک بھارت ایک فرانس ایک بھارت ایک جرمنی ایک بھارت ایک روس یہ سب دو پکشی سندی ہیں جن میں دو دیش آپس میں مل کے سمجھوتا کرتے ہیں یہ دو پکشی سندیاں ہوتی ہیں دونوں دیشوں کی سویدھاؤں پر آدھارت ہوتی ہیں دونوں دیشوں کی مرجی ہے تو سندی ہوگی اگر دونوں میں سے کسی ایک دیش کی مرجی نہیں ہے تو سندی نہیں ہوگی ایسی دو پکشی سندیاں ہوتی ہیں لیکن کچھ سندیاں ایسی ہوتی ہیں جو بہو پکشی ہوتی ہیں جن میں ایک دیش کے ساتھ سمجھوتا نہیں ہوتا کئی دیشوں کے ساتھ مل کے سمجھوتا ہوتا ان کو بہو پکشی سندی کہتے ہیں انگری جی میں ان کو ملٹی لیٹرل اگریمنٹ کہتے ہیں تو جو بہو پکشی سندیاں ہوتی ہیں یہ خطرناک ہوتی ہیں ان میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی ایک دیش اگر سہمت نہیں ہے تو بھی جبر جستی اس کو شامل کرا کے سہمت بنایا جاتا ہے جبر جستی تو بہو پکشی سندیاں بہت خطرناک ہوتی ہیں اور اس میں جیسے ہماری مرجی نہیں ہے سندی میں شامل ہونے کی پھر کئی دیش اکٹے ہو کے ہمیں مار پیٹھ کے اس سندی میں لے کے جائیں گے شامل کرائیں گے کچھ وہ اس طرح سے بہو پکشی سندی میں بھارت نہیں چاہتا کسی سندی میں شامل ہونا لیکن بھارت کے جو پڑوسی دیش ہیں یا دوسرے دیش ہیں وہ اکٹھے ہو جائیں گے بھارت پر دباؤ ڈالیں گے اور دباؤ اتنے حد تک ڈالیں گے جھک مار کے بھارت کو اس میں شامل ہونا پڑ جائے وہ بہو پکشی سندی ہوتی ہے اور بہو پکشی سندی کو رد کرنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے کیونکہ وہ کئی دیش وں کے لیے کلیش ہو جاتا ہے تو ایسی ایک سندی ہمارے دیش نے کر لی سن انیس سو سنت الیس میں آزادی ملنے کے لگ بگ چھ مہینے کے بار یہ سندی ہوئی سبتائیس دسمبر انیس سنت سنت الیس کو اور یہ سندی ہوئی وشی بینک سندی اور انتراشر مدرہ کوش سندی یہ دو سنسطھاؤں کی سندی ہوئی جس میں چوالیس دیشوں نے بھارت کے اوپر دباؤ ڈالا اور بھارت کو جبر جستی ان دونوں سندیوں میں شامل کرا دیا یہ سندی کیا ہوئی وشی بینک نام کی ایک سنسطھا بنی امریکہ کی نگرانی میں اور وہاں پر ان دونوں سندیوں کو پیدا کیا گیا ان سندیوں کا لکش کیا رکھا گیا وشی بینک نام کی سندی بنائی گئی اس بات کے لیے کہ دنیا کے دیشوں کو جب بھی کرج لینے کی ضرورت پڑے تو وشی بینک کے پاس وہ جائیں اور وشی بینک ان کو کرج دے کسی بھی کام کے لیے بدلے میں وہ دیش اپنا اپنا انشدان وشی بینک میں جمع کریں اس کو تھوڑا سمجھ یہ وشی بینک نام کی ایک سندسہ بنائی گئی اس میں یہ وستہ کی گئی کہ بھارت جیسے چوالیس دیش کچھ کچھ اپنے حصے کا پیسہ وشی یہ سندی ہے کیسے فسایا بھارت کو پہلے آپ اپنا انشدان وہاں جمع کرو ایک ارب دولر دو ارب دولر جو بھی تیہ ہوا چوالیس دیش مل کے ایک وہاں بنائیں گے کوش پھر اس میں سے کرجہ لے لو جرورت پڑھنے پر یہ وشی بینک بنایا گیا تو بھارت کو جبرجستی اس میں سدھ سے بنا دیا گیا اور ایسی ہی ایک سنسطہ بنا دی گئی انتراشتری مدرکوش اس میں بھی یہی نیم تھا چوالیس دیش نے مل کے اس کو بنایا انتراشتری مدرکوش کو بھارت بھی جبرجستی اس میں شامل ہو گیا اور اس میں بھی یہی تھا کہ اپنا اپنا انشدان یہ سبی دیش انتراشتری مدرکوش میں جمع کریں اور جرورت پڑھنے پر کرج لے لیں تو وشبینک اور مدرکوش دو سنسائیں بنی انیس سو سنتالیس ستائیس دسمبر کو اور وہاں سے ایک سندی ہوئی جس میں بھارت بھی شامل ہو گیا ان سن چوالیس دیش کے ساتھ دیرے دیرے اس سندی میں شامل دیش کی سنکھ بڑھ کر ایک سو چھے آسی ہو گئی اب دوہزار نو میں وشبینک اور انتراشتری مدرکوش کی سندی میں ایک سو چھے آسی دیش شامل ہیں بھارت بھی اس میں سے ایک ہے اور بھارت کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جس دن سے یہ دونوں سن ستھائیں بنی اس دن سے بھارت اس میں شامل ہے اب آپ بولیں گے اس میں برائی کیا ہے اس میں دیکھئے کیا برائی ہے جو سمجھنے لائق ہے وہ یہ کہ انتراشری مدرہ کوش اور وشو بینک میں ہم اپنا انشدان جمع کرتے ہیں ہر سال وہ گھٹا پڑھتا رہتا ہے کبھی دو ارب ڈالر ہے کبھی تین ارب ڈالر ہے کبھی ڈیڑھ ارب ڈالر ہے کبھی ڈائی ارب ڈالر ہے ایک ارب میں سو کروڑ ہوتے ہیں اور ایک ڈالر میں پچاس روپے ہوتے تو ہمارا انشدان ہر سال ہمیں دینا پڑتا ہے وشو بینک میں انتراشری مدرہ کوش میں پھر کبھی اچانک ہمیں کرجے کی ضرورت پڑتی ہے اور ہم وشو بینک اور انتراشری مدرہ کوش کے پاس جاتے ہیں کہ ہمیں کرجہ دے دو جمع کرتے ہے تب کوئی شرط نہیں ہے وہ جمع کر دو جیسے ہی ہمارا انشدان ان کے کبجے میں جاتا ہے وہ پونجی ان کی ہو جاتی ہے پھر وہی پونجی ہمیں کرجے کے روپ میں لینی ہے جس کا بیاج بھی ہم دینا چاہتے ہیں لیکن اس پہ وہ شرطیں لگاتے شرطیں کیسی لگاتے ہیں سب سے خراب سب سے زیادہ مانجنک ادھارن کے لئے بتاؤں ہماری بھارت سرکار نے ستائی دسمبر انیس سو سیتالیس کو انتراشری مدرہ کوش میں اپنا انشدان دیا جبکہ بھارت کے پاس پیسے نہیں تھے مدرہ کوش کو دان دیا پھر اس کے بعد ان کو بھی دیا وشو بینگ کو جبکہ پیسے نہیں تھے دوسروں سے ادھار لے کر ہم نے ہمارا انشدان جمع کر آیا پھر انیس سو اٹالیس میں جمع کر آیا پھر اننچاس میں جمع کر آیا پھر پچاس میں جمع کر آیا پھر اکیابن میں جمع کیا پھر باون میں بھی جمع کیا انیس سو باون میں ہماری سرکار کو کرجے کی ضرورت پڑ گئی کیونکہ ہماری سرکار نے ایک پنچ بارش کی یوجنا بنائی پہلی بار بنائی اس میں پونجی کی ضرورت تھی تو ہماری سرکار نے وشو بینگ سے کہا کہ ہم انیس سو سیتالیس سے ہمارا انشدان جمع کر رہے ہیں اور لیکن ہماری شرطیں مان لو آپ تب ہم آپ کو کرج دیں گے تو وہ کرج تو دیتے ہیں لیکن condition لگاتے ہیں شرط لگاتے ہیں اور وہ شرط کیا ہوتی ہے انیس سو باون میں بھارت سرکار کے اوپر وشو بینگ اور مدرا کوش نے سب سے پہلی شرط لگائی کہ بھارت اپنے روپے کی قیمت کو گرائے اور انیس سو باون کے پہلے اس تھی یہ تھی کہ بھارت کا روپیہ امریکہ کے ڈالر کے برابر تھا لیکن وشو بینگ مدرا کوش میں جب ہم کرج مانگ گئے تو انہوں نے شرط لگائی کہ روپے کی قیمت گراؤ تو بھارت سرکار نے پہلی ہی بار میں ڈالر کی تل میں روپے کی قیمت تیس پرتیشت گھٹا دی پھر کیا ہوا انیس سو ستاون میں پھر گئے ہم وشو بینگ انتراشی مدرا کوش میں کرج مانگ نے کیونکہ دوسری پنچ بارشی کے یوجنا کے لیے قیمت کو جو گرانا شروع کیا انیس سو باون سے آج روپے کی قیمت گر کر کتنی ہو گئی ہے آپ سوچ کبھی لگ بگ ایک روپے ایک ڈالر کے برابر تھا آج پچاس روپے ایک ڈالر کے برابر ہو گیا تو مدرا کوش اور وشو بینگ کی شرطوں میں قیمت اپنی کرنسی کی کم کرا لیے ہم نے پچاس گنا قیمت اپنی سمپتی کی گھٹا لی ہم نے پچاس گنا قیمت اپنے سنسادنوں کی کم کر لی ہم نے پچاس گنا اپنی عزت کم کر لی پوری دنیا کے سامنے امریکہ کو طاقتور بنا دیا پچاس گنا جاد امریکہ کا ڈالر پچاس گنا کر دیا امریکہ کی سمپتی پچاس گنا بڑھا دی امریکہ کی سمردی پچاس گنا تو امریکہ کو پچاس گنا طاقتور کر دیا ہم نے اور اپنے کو پچاس گنا کم زور کر لیا ہم نے ایسی خطرناک شرطیں ہوتی ہیں وشبینک اور مدرہ کوش تھی اب ہم کو امریکہ کو پچاس روپے کا سامان بیچنا پڑتا ہے تب ایک ڈالر کی کمائی ہوتی ہے سامان پچاس گنا زیادہ جاتا ہے آمندنی ہماری اتنی ہی آتی ہے جو انیس سو باون میں آتی تھی ہمارا نریاد پچاس گنا سستہ ہو گیا اب اس کا الٹا سوچ ہیں اب انیس سو باون میں اگر امریکہ سے ایک ڈالر کا ہم مال خرید ہے تو ایک روپیہ ہی خرچ کرنا پڑتا تھا اب امریکہ سے ایک ڈالر کا مال خرید نہ ہو تو پچاس روپیہ خرچ کرنا پڑتا ہے معنی آیات ہمارا پچاس گنا مہنگا ہو گیا نریات ہمارا پچاس گنا سستہ ہو گیا اور آیات نریات دونوں ایک ساتھ ایک ڈالر کا کرے تو سو گنے کا نقصان ہمارا پورا دیش کو ہو گیا آپ کو ایک اندازہ بتاؤ یہ نقصان کتنا ہوتا ہے بھارت دیش کی سرکار کہتی ہے کہ 2008 میں بھارت نے جو نریات کیا ہے دنیا کے دیش کو وہ لگ بگ پانچ لاک کروڑ روپے کا ہے یہ نریات پانچ لاک کروڑ روپے کا تب ہے جب ایک ڈالر پچاس روپے کا ہے مان لیجئے ایک ڈالر ایک روپے کا ہوتا اور پانچ لاک کروڑ کا ہی ہم نریات کرتے تو یہ دو سو پچاس لاک کروڑ ہے مان دھائی سو لاک کروڑ کی چیزیں ہم نے پانچ لاک کروڑ میں دے دی دی دیش کو لٹا دیا ہم نے اور ایک سال میں اس دیش کا دو سو پیتالیس لاک کروڑ کا نقصان کرا لیا ہم نے مدرہ کا اوملین کر کے اتنی بڑی چپت اور چھوٹ اس دیش کو لگتی ہے جب مدرہ کا مولین ہوتا ہے اس کو اور ٹھوس روپ میں آپ کو میں سمجھاتا ہوں آپ کے سمجھ میں آجائے تاکہ آپ کروڑوں لوگوں کو یہ سمجھائیں جب ہم مدرہ میں ایک ڈالر کے برابر تھے ایک ڈالر ایک تھا اب کچھا لوہا ہم امریکہ اور دنیا کے دیش وں کو بیچ تے ہیں تو وہی کچھا لوہا ہمارا بکتا ہے پچیس پیسے کا جو وستو انیس سو باون میں ہم سات روپے کی بیچ رہے تھے وہ وستو اب بک رہی ہے پچیس پیسے کی سوچو ایک کلو کچھا لوہا بیچنے میں کتنا بڑا نقصان ہم اٹھا رہے چھے روپے پچیس پیسے پر کلو ایک کلو پر نقصان اور دو کروڑ میٹر ٹن کچھا لوہا ہم ہر سال بیچتے ہیں چودہ پندر ہزار کروڑ روپے کا نقصان سیدھے پورے دیش کو ہوتا اور ایک پڑتا ہے تو پچاس روپے ڈالر کے حساب سے ہوتا ہے تو آپ کلپ نہ کرو جو اسٹیل ہم باون میں خریدتے تھے اور جو اسٹیل دوہزار نو میں خریدتے ہیں وہ قیمت پچاس گنی بڑھ چکی ہے آپ کو حیرانی ہوگی انیس سو باون میں ہم اسٹیل خریدتے تھے دنیا کے دیشوں سے تو اسی پیسے کلو کے بھاو میں ہم لیتے تھے آج وہی اسٹیل ہم کو چالیس روپے کلو میں خریدنا پڑتا ہے اسٹیل وہی ہے روپیہ چالیس جاتا ہے اس کا آیات کریں تو گھاٹا نریاض کریں تو جبرجست گھاٹا اور دونوں گھاٹوں کو کہیں کہ روپیہ کی قیمت کم کرو تاکہ گھاٹا اور بڑھے پھر روپیہ کی قیمت کم کر کے کرج لائیں پھر گھاٹا بڑھائیں اسی چکر میں پورا دیش 63 سال سے پس رہا ہے اور بڑے بڑے ارتشاستریوں سے جب ہم یہ بہت کرتے ہیں کہ اس دوش شکر سے بھارت کو نکالنے کا راستہ بتاؤ تو وہ ایک ہی بات کہتے ہیں کہ بھارت اتنی طاقت حاصل کرے کہ یہ وشو بینک اور انتراشری مدرہ کوش کی سندی کو ایک جھٹکے میں ختم کرے اور دنیا کے پچاسیوں دیشوں کے ساتھ مل کر اس سندی کو ختم کر تو کی یہ اس سے بھی بڑی دردناک کہانی ہے افریقی دیشوں کے روپے کے افریقی دیشوں میں روڈیشیا ہے سومالیا ہے ایثیوپیا ہے چھوٹے چھوٹے دیش ہیں نائزیریا وغیرہ ہیں ان سب دیشوں کے اوپر تو مدرہ کوش اور وشو بینک کا اتنا کٹھور ڈنڈا چلتا ہے کہ ان کی کرنسی پندرہ ہزار ایک ڈالر کے برابر ہوتی ہے ان کی مدرہ کی قیمت نہیں ہے اور وہ قیمت گرائی کس نے ہے انتراشتی مدرہ کوش اور وشو بینک ان دونوں سنگ ستھاؤں نے مل کر کیونکہ یہ دیش بھی جا کر کرج لاتے ہیں اور کرج کے لیے ایک ہی شرط ہے وہ لگاتے ہیں کہ قیمت کم کرو اپنی کرنسی کی تو اس چکر میں یہ دیش اور بھی برباد ہو رہے معنی کوئی مدرہ کی قیمت نہیں ہے اور وہ قیمت کو جمین پہ دھراشائی کر دینے کا کام وشو بینک اور مدرہ کوش کرتے میں اور ایک روپیہ ہے نہ انڈونیشیا میں روپیہ ہے تو ایک ڈالر میں ایک زمانے میں سترے روپیہ ہوا کرتا تھا وشو بینک اور مدرہ کوش نے اس کو سترے ہزار روپیہ کرا دیا ایک ڈالر میں اور انڈونیشیا مٹیا میٹ ہو گیا اسی چکر میں فس گئے ایسی لیٹن کرج لینے کے لیے گئے اور ان کی شرطوں کو مانتے ہوئے اپنی کرنسیوں کو انہوں نے کم کیا اور اب مولین میں پوری طرح سے ڈوب گئے کرجے میں فس گئے یہ انتراشری مدرہ کوش اور وشو بینک کا شڑینتر ساری دنیا میں چلتا اور اس پہ کبجہ کس کا بن سکتا انشدان ہم سب دے رہے ہیں آپ دھیان دیجئے گا ایک سو چھ دیش اپنے اپنے حصے کا پیسہ اس میں جمع کر رہے ہیں لیکن ادیش ان ایک سو چھ دیش وں میں سے کسی کا نہیں بن سکتا وہ صرف امریکہ کا ہی بنتا ہے اور امریکہ میں ہی پیدا ہوا ناغرک وشو بینک کا دیکش ہو سکتا ہے انتراشری مدرکوش کا دیکش بھی امریکہ کی پسند سے ہی بنایا جاتا ہے اور آپ کو سن کر ہیرانی ہوگی پچھلے دس سال سے انتراشری مدرکوش اور وشو بینک میں امریکہ اپنا انجدان جمع نہیں کر رہا ہے پھر امریکہ کے پاس سب سے زیادہ ووٹ ہیں ان دونوں سنسطھاؤں میں اور وہ ووٹ ہیں قریب 20 پرتیش تو امریکہ کی دادہ گری سب سے زیادہ چلتی ہے ان دونوں سنسطھاؤں انشدان سب کے برابر ہیں اور ووٹ امریکہ کے زیادہ ہیں اس لئے ادھیکش امریکہ کا بنتا سب کچھ امریکہ کے سمرتن سہی ہوتا اور امریکہ جیسا کہتا ہے یہ دونوں سنسطھائیں ویسے ہی کام کرتی ایک اور ادھارن دو ان دونوں سنسطھاؤں میں کرج مانگنے جاؤ تو ایک دوسری شرط یہ لگاتے ہیں جیسے بھارت دیش کبھی وشو بینک اور انتراشی مدرہ کوش میں کرج مانگنے جائے گا تو وہ کہیں گے بھارت کے جتنے پراکرتک سنسطھاؤن ہیں وہ ویدیشی کمپنیوں کو بیچو یہ دوسری شرط ہے ان کی اب پراکرتک سنسطھاؤن کیا ہیں ہمارے ہمارے یہاں لوہے کی کھدانے ہیں ہمارے یہاں کوئلے کی کھدانے ہیں ہمارے سونا نکلتا ہے ہیرے کی کھدانے ہیں پنے کی کھدانے ہیں باکسائٹ کی کھدانے ہیں ہمارے آنٹوں بیش قیمتی کھدانے ہی بھگوان نے بھارت دیش کو جمین کے اوپر جتنی سمپتی دی ہے اس سے کئی گناہ زیادہ سمپتی جمین کے نیچے دے رکھی ہے بھگوان نے اس دیش کو تو جب بھی ہم وش بینک اور انتراشی مدرہ کوش میں کرج مانگ جاتے ہیں بھارت کی جو کھدانے ہیں کوئلے کی لوہے کی ہیرے کی یہ سب ودیش کمپنیوں کو دے دو تو بھارت کی سرکار دھڑا دھڑ ودیش کمپنیوں کے ساتھ سمجھوتے کر کے کھدانے ودیش کمپنیوں کے ہاتھ میں چلی گئی ہیں اڑی سام 36 گڑ مہار کرناٹک میں اور گوہ میں اور جھار کھڑ میں ساری کھدانے ودیش کمپنیوں کے ہاتھ میں اسی طرح سے سب سے بڑی انتراشی کمپنی ہیں ہیرے کے ویعاپار میں ڈی بیر اس کے ہاتھ میں ہماری ہیرے کی کھدانے چلی گئی اور اب تو پراکرتک سنسادنوں میں آپ کو معلوم ہے کھدانے تو ہوتی ہیں پہاڑ بھی ہوتے ہیں جنگل بھی ہوتے ہیں ندیاں بھی ہوتی ہیں سروور ہوتے ہیں تالاب ہوتے ہیں تو اب تو ہماری سرکاروں نے وشبینک اور مدرہ کوش کے دباؤ میں آ کر بھارت کی ندیوں کو ودیشی کمپنیوں کو بیچنا شروع کر دیا ہے ندیاں بکرہی ہیں ہماری آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں جس کے پرمان ہمارے پاس موجود ہیں 36 گڑ کی ایک بہت سندر بہت اچھی ندی ہے شیونات ندی وہ ودیشی کمپنی نے خرید لی ہے پوری کی پوری ہم ابھی تک یہ مانتے تھے اس دیش میں کہ پانی بھگوان کی دی ہوئی سمپتی ہے سرکار کی سمپتی نہیں ہے لیکن وشبینک اور انتراشتری مدرہ کوش نے یہ پانی کو سرکار کی سمپتی بنا دیا اور سرکار نے اس کو بیچ کر ودیشی کمپنی کے حوالے کرنا شروع کر دیا جنگل بک رہے ہیں ودیشی کمپنی کے نام ہمارے دیش میں پہاڑ بک رہے ہیں ودیشی کمپنی کے نام اڑی سامے سب سے زیادہ جڑی بوٹی دینے والا جو پہاڑ ہے اس کا نام ہے گند ماردن پروت گند وشبینگ اور مدرہ کوش کا شرط ہے کر جے کی تو ہمارے سارے سنسادن ودیشی وں کے ہاتھ میں چلے جاں یہ شرط ہوتی ہے مدرہ کوش اور وشبینگ کی اور ایک تیسری شرط ان کی ہوتی ہے کہ بھارت میں جو پبلک سیکٹر کے کار کھانے ہوتے ہیں بھارت بھارت کوش اور وشبینگ کی شرط یہ ہے کہ ان کار کھانے کھانے کر کے ودیشی کمپنیوں کو بیچتے جاؤ اور ہماری سرکار پچھلے پندرے سالوں سے ان کار کھانے کھانے ودیشی کمپنیوں کے ہاتھ میں جا چکے ہیں پھر ہمارے یہاں جیون بیمہ ویو سائے ہے لائف انشورنس ہے جرنل انشورنس ہے اس کو بھی وشبینگ اور انتراشی مدرہ کوش کا دباؤ ہے ودیشی کمپنیوں کے ہاتھ میں دے دو تو بھارت نے جیون بیمہ کے چھتر میں 26 پرتیشت پونجی نویش کازکار ودیشی کمپنیوں کو دے دیا اب نیا قانون بنا کر اس کو 49 پرتیشت کرنے جا رہے تھوڑے دن میں 64 پرتیشت کریں گے اور ایک دن 100 پرتیشت کر دیں گے تو وشبینگ اور مدرہ کوش کی شرطیں ایسی خطرناک ہوتی ایک تیسری شرط بتاتا ہوں وشبینگ اور مدرہ کوش کی ایک تیسری شرط یہ ہوتی ہے کہ ہمارے بھارت کی سرکار جو بجٹ بناتی ہے اور اس بجٹ میں گریبوں کے لیے جو پیسہ خرچ کیا جاتا ہے جس کو سبسیڈی کے نام سے ہم جانتے ہیں اس کو کم کرتے جاؤ اور ہر سال کے گریبوں کے اوپر خرچ ہونے بجٹ کو کم کرتے جاؤ تو 1991 1991 سے بھارت کی سرکار نے گریبوں کے لیے بجٹ میں دھن کم کرنا شروع کر دیا تو سکھشا کے لیے دھن کم ہو گیا سواست کے لیے دھن کم ہو گیا کسانوں کے لیے دھن کم ہو گیا سچائی کے لیے دھن کم ہو گیا بھارت کے عام آدمی کی جرورت پوری کرنے والی جو یوج نائے ہیں وکاس کی ان سب کے لیے سرکار کے پاس دھن کی کمی ہے کیونکہ وشبینگ اور مدرہ کوش کی وہ شرط ہے اور وشبینگ اور مدرہ کوش کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں ہر چیز کا پرائیوٹائیزیشن کرو سکھشا کا پرائیوٹائیزیشن کرو نائے کا پرائیوٹائیزیشن کرو سڑکوں کا پرائیوٹائیزیشن کرو سنسادنوں کا پرائیوٹائیزیشن کرو اور دیرے دیرے سرکار وحی کر رہی ہے آپ کو معلوم ہے سڑکوں کا پرائیوٹائیزیشن کیسے ہو رہا ہے سڑکیں ودیشی کمپنیوں کو یا نجی ٹھیکے داروں کو دی جارہی ہیں بنانے کے لیے بنانے کے لیے کرج کی ضرورت ہے سرکار اس کی کمی پوری کر رہی ہے کرجہ سرکار دلوار کرجہ وہ ٹھیکے داروں کے نام سے وہ دیشی ہو یا ودیشی ہو وڈرو کیا جا رہا ہے سڑک بنا رہے ہیں سڑک بنا کر اس پہ ٹول ٹیکس بسول رہے ہیں دددس سال کے لیے بیس بیس سال کے لیے تیس سال کے لیے چالیس چالیس سال کے لیے ایک کلومیٹر کا ڈیڑھ روپیہ دو روپیہ دھائی روپیہ کے حساب سے ٹول ٹیکس بسول رہے ہیں اور سرکار ان سڑکوں پہ چلنے کے لیے روڈ ٹیکس رلک سے بسول رہے ہیں اور کچھ سڑکیں تو پوری ودیشی کمپنیوں کی ملکیت کی ہو گئی ہیں اس دیش میں وہ جتنا منمانہ چاہیں اتنا ٹیکس بسول سکتے آپ کبھی جاؤ ممبئی سے پونے کے بیچ میں ایک سڑک بنی ہے جس کو ایکس پر ڈیڑھ سو روپیہ ٹول ٹیکس ہے دیڑھ سو روپیہ جبکہ سڑک کی لمبائی سو کلومیٹر سے کم ہے جاؤ تو ڈیڑھ سو روپیہ دو آؤ تو ڈیڑھ سو روپیہ میں نے سڑکوں کی مل کی اب ودیشی کمپنیوں کے ہاتھ میں چلی گئے بھونے ودیشی کمپنیوں کے ہاتھ میں جنگل ودیشی کمپنیوں کے ہاتھ میں سارے سنسادن ودیشی وں بھر کے لیے اپنی آزادی کو گوا بیٹھ تے ایسی ایک اور خطرناک سندھی کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں ہمارے دیش کی سرکار یں کچھ انتراشتری سندھیاں کر رہی ہیں دوسرے دیشوں کے ساتھ جن کو کہا جا رہا ہے مقت ویع پار سمجھ ہوتا یا مقت ان کے ساتھ مقت ویع پار کے سمجھ ہوتے ہو رہے ہیں ان مقت ویع پار کے سمجھ ہوتی ہے کہ دوسرے دیشوں سے آنے والا جو سامان ہے وہ بھارت میں سستہ کیا جائے اور باہر سے آنے والے سامان پر کسٹم ڈیوٹی گھٹائی جائے تو جن ویدیشی سامان پر پرینام کیا ہوتا ہے جب آپ نے مقت ویع پار کا سمجھ ہوتا کیا جیسے چین کے ساتھ ہم نے مقت ویع پار کا سمجھ ہوتا کیا تو اس میں چین سے آنے والے جو کھلونے ہیں اس پر ہم نے کسٹم ڈیوٹی گھٹا دی چین کے کھلونے بہت سستے ہو گئے بھارت میں آکر دھڑلے سے بکنے لگے پرینام ہوا کہ بھارت کے کھلونے بنانے والے ہزار وں لاکھوں ادیوگ بند ہو گئے اور سارے بازار میں چین کے کھلونے ہی بک رہے ہیں ایسے ہی چین کے مورتیاں آتی ہیں بھگوان کی بنی ہوئی لکشمی اور گنیش جی جو کیونکہ وہ ناستک دیش ہے تو وہاں سے لکشمی گنیش جی ہنمان جی آتے ہیں اور پوری دیوالی پر سب سے زیادہ وحی بکتے ہیں پھر اسی طرح ہمارے دیوالی پر چھوٹے بلووں کی جھالر اور لڑی لگاتے ہیں وہ چین کے بلووں کی ہے چار ہزار ایسی وستویں ہیں جو چین سے آتی ہے بہت سستی قیمت پر جن پر کسٹم ڈیوٹی بلکل تھوڑی سی زیرو پرسنٹ ایک پرسنٹ دو پرسنٹ کی رکھتے ہیں اور وہ سستی سستی چیزیں آکے بازار میں بھر جاتی ہیں انتم دش پر نام نکلتا ہے کہ بھارت کی جو چائے آرہی ہے اور کئی طرح کی کھیتی کی چیزیں آرہی ہیں کپاس آرہی ہے وہاں سے مشین ری کے آئیٹم آرہے ہیں بہت ساری چیزیں آرہی ہیں ان دس دش دش پرنام کیا ہے کہ چار پانچ ہزار چیزیں آرہی ہیں جیرو پرتیشت ہے یا ایک دو پرتیشت والے رو رہے ہیں ٹیکسائل کی انڈسٹری چلانے والے رو رہے کپاس پیدا کرنے والے رو رہے سب لوگ رو رہے ہیں کیونکہ یہ سب سفتی چیزیں آرہی ہیں اور یہ کیوں آرہی ہیں کیونکہ فری ٹریڈ اگریمنٹ ہو رہے ہیں مکت ویاپار کے سمجھوتے ہو رہے اور یہ مکت ویاپار کے سمجھوتے فاسی کا فندہ بن جاتے ہیں گلوں میں ان چھوٹے چھوٹے ادیوک چلانے والوں کے لئے ایک اور ایسی ہم نے کچھ سندیاں کی ہیں انتراشتری دیشوں سے بہت خطرناک سندی ہے سندی ہے ساٹھ دیشوں کے ساتھ ہم نے یہ سندی کر ہوتا ہے کہ موریشس جیسے ساٹھ دیشوں کی کوئی بھی کمپنی بھارت میں آ کر ویاپار کرے گی اگر وہ موریشس میں انکم ٹیکس یا کورپوریٹ ٹیکس پے کر رہی ہے تو بھارت میں اس کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں لگے گا یہ ہے سندی تو پرنام کیا ہوتا ہے بہت ساری ودیشی کمپنیاں موریشس میں جا کے پہلا آفیس بنا لیتی ہیں پھر وہاں سے بھارت میں گھس کر پونجی نویش کرتی ہیں اور اس پونجی نویش پر جتنا منافع وہ کماتے ہیں ایک پیسہ ٹیکس دیئے بنا سب لوٹ کر یہاں سے لے جاتے اور ہر سال ہمارے دیش میں پندرے سے بیس ہزار کروڑ روپے کا نقصان اس چکر میں ہو جاتا ہے موریشس بلکل چھوٹا سا دیش ہے لیکن پونجی نویش کی تعلقہ میں آپ دیکھیں گے تو بھارت میں سب سے زیادہ پونجی نویش کرنے دیش موریش بنا ہوا ہے اس کے کی ان کو چوری کرنے کا راستہ کھلا ہوا ہے اور ایسی سندی ساٹھ دیش کے ساتھ ہم نے کر رکھی ہے جس میں ہر سال ہزاروں کروڑ اورگنائزیشن ایگریمنٹ پہلے اس کو ہم گیٹ ایگریمنٹ کہتے تھے آج کل اس کو ڈبلو ٹیو ایگریمنٹ کہتے ہیں اس ایگریمنٹ میں تو اتنی خطرناک شرطیں ہیں میں اس کی ایک لائن پڑھ کے سناتا ہوں ایگریمنٹ کی پوری کوپی میرے پاس ہے یہ قریب پانچ سو چھے پیج کا ایگریمنٹ ہے اس ایگریمنٹ کو بھارت سرکار نے 1995 میں سائن کیا 2005 سے یہ بھارت میں لاغو ہو گیا اس ایگریمنٹ کی ایک لائن پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں ایک لائن ایک واقع بھی آپ الگ نہیں کر سکتے یہ اس کا مطلب اب اس میں 576 پیجوں میں الگ الگ سمجھوتے ہیں جیسے ایگریمنٹ فور ٹیکسٹائل ہے ایگریمنٹ فور ایگری کلچر ہے ایگریمنٹ فور سرویسز ہے ایگریمنٹ آن پیٹنٹ ہے جس کو ٹریپس کہتے ہیں ایسے اس میں 28 سمجھوتے ہیں ان سبی سمجھوتوں کی شرطیں اتنی خراب ہے کہ دیش کا پورا آرث ناش ہو جائے ایسا خطرنا کی ایگریمنٹ سائن ہوا ہے میں ایک دو ادھارن سے آپ کو سمجھاتا ہوں 576 پیج کا سارا ایگریمنٹ تو پڑھ نہیں بتا پاؤں گا لیکن اس کے ایک دو آرٹکل جرور پڑھ بتانا چاہتا ہوں جو بہت خطرناک ہے ہمارے بھارت دیش میں ابھی تک کی یہ ویوستہ رہی ہے دو کے چھتر میں کوئی بھی نیا جو آوشکار ہوتا ہے تو آوشکار پر پیٹنٹ ہوتا ہے لیکن آوشکار کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ پیٹنٹ نہیں ہوتا طریقے کو ہم کہتے ہیں پروسس اور جو بن کے تیار ہوتا اس کو کہتے ہیں پروڈکٹ تو بھارت میں پروسس کا پیٹنٹ تو نہیں ہوتا پروڈکٹ کا پیٹنٹ ہوتا لیکن وہ آوشکاری ہوتا مہنے نیا ہو تو اب یہ جو نیا اگریمنٹ ہے وٹیو کا وہ یہ کہتا ہے کہ آوشکار ہو یا نہ ہو نیا ہو یا نہ ہو پروسس ہو یا پروڈکٹ ہو سب کو پیٹنٹ دینا ہی پڑے گا اور کم سے کم بیس سال کے لیے دینا پڑے گا اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ ودیشوں سے کوئی نئی دوا آئی وہ نئی دوا کو ہم نے دوسرے طریقے سے بنا لیا اور سستی قیمت پر ایسا ایگریمنٹ ہے اسی طرح بیج کے چھتر میں ہمارے یہ ہوتا تھا کہ کسان جو بیج بناتے ہیں اس پر کسی کمپنی کا ادھکار نہیں ہو سکتا لیکن اب اس سمجھوتے میں بہت صاف لکھا ہوا ہے کہ بیج کسان کا ہو یا کمپنی کا پیٹنٹ کے مالک کا یا ادھکار ہوگا ایسی اس میں ایک دو نہیں ہزاروں شرطیں وٹو ایگریمنٹ میں اور یہ بھی ہم نے سائن کر لیا اس طرح سے انتر راشفری سندیوں کے مکڑ جال میں ہمارا یہ دیش فز گیا اب ہمیں اس کو باہر مکال نا ہے تو کوئی بہت بڑی طاقت کے ساتھ سبیان چلانا پڑے گا اور ان سندیوں کے مکڑ جال کو کٹ نا پڑے گا اور بھارت جیسے دنیا کے دیشوں کو کھڑا کر اس پوری دنیا کو سندیوں کے مکڑ جال سے مکت کرانا پڑے گا اور بھی خطرنا کے ایک دو بات ہیں جو میں آپ کے دھیان میں اور پورے دیش کے دھیان میں لانا چاہتا ہوں کہ ابھی تک ہمارے دیش میں ایسا ہوتا رہا کہ کوئی ویدیشی کمپنی جب بیوار کرنے کے لئے آتی ہے تو ہم اس کو ویدیشی کمپنی مانکے اس کے ساتھ بیوار کرتے اور کوئی بھی دیش میں ایسے ہی بیوار ہوتا ہے جب آپ اپنے دیش کے ناغرک ہوتے ہوئے اپنے دیش میں بیوار کرتے ہیں تو ایک طرح کا بیوار آپ کے ساتھ ہوتا ہے جب آپ باہر کے ناغرک کی حیثیت سے آکر ہمارے دیش کا میں ایک دھارہ آپ کو پڑھ سنانا چاہتا ہوں اتنی خطرناک ہے کہ ابھی تک میں نے کہا کوئی ویدیش آئے گا تو ویاپار کرے گا ہم اس کو ویدیش مانیں گے اور ہمارے دیش کا ناغرک بھارت میں ویاپار کرے گا تو دیش مانیں سو دیش مانیں گے اب اس اگریمنٹ میں ویدیش کمپنی کو یا ویدیش ناغرک کو بھارت میں بیاپار کرتے سمیں آپ سب سو دینی پڑے گی جو کسی سو 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 اگریمنٹ میں سمجھوتے میں واقع لکھے ہو مانے ویدیش کمپنی کو آئے بھارت میں پونجی لگائی اب وہ پوری کمپنی بھارت کی سرکار کی نظروں میں ویدیش نہیں ہے وہ سو 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 اور دیشی کمپنی کا آپ رکھتے ہیں اب میں اس کو ایک ادھارن سے سمجھاتا ہوں کہ مان لیجے کوئی ویدیشی کمپنی بھارت میں آئی جیسے یونین کاربائٹ نام کی ایک کمپنی امریکہ سے بھارت میں آئی اس نے 3 دسمبر 1984 کی رات کو بھوپال میں ایک بہت بڑا اس کو ایک امریکہ کی کمپنی نے کیا اور اس کمپنی کے خلاب بھارت دیش میں ایک ابھیان چلا اس ابھیان کے تحت کمپنی کی سمپتی جبت ہوئی سرکار میں اور عدالت نہ مل کے کاریوائی کی وہ سمپتی لوگوں میں باٹی گئی یہ الگ بات ہے برشت چار کے کارن وہ سب کو برابر نہیں مل پائی اور سمپتی جتنی کمپنی کی عیس تھائی تھی اس پر تالہ ڈالا گیا کمپنی کچھ بیچ کر یہاں سے بھاگ نہ جائے اس کے لیے ویوستہ کی گئی یہ ہوا لیکن یہ وٹیو اگریمنٹ لاغو ہونے کے بعد اگر یہ درگٹ نہ ہو جائے تو بہت افسوس کے ساتھ میں آپ سے کہتا ہوں اس کمپنی کے خلاف کارباہی کرنے میں سرکار کو پسینے آ جائیں گے کیونکہ اس کمپنی کی سمپتی کی رکشہ ایسے ہی کرنی پڑے گی جیسے کسی دیشی اور کمپنی کی رکشہ کی جاتی ہے اور اس کو وہ ساری سکسو ودائیں اور نیم بنا کے دینے پڑیں جو کسی دیشی آدمی کے لئے کیے جاتے ہیں تو بڑی بڑی ودیشی کمپنیاں آ کر بڑی بڑی درگھٹنائیں ہمارے یہاں کریں گی اور ہم ان کے خلاف کوئی بہت بڑی کڑک کاریوائی نہیں کر پائیں گے یہ سرکار کے دوارہ جو آرث سہائیتہ دی جاتی ہے پرتیقش اور پروک شروع سے اس سمدھی کے لاغو ہونے کے بعد وہ ساری سہائیتہ بند کرنی پڑے گی اور وہ سہائیتہ بند ہونے کا مطلب ہے کہ کسانوں کے دوارہ پیدا کی جانے والی وسطو وں حیمت پر اس کو بکوانے کی بیوستہ ہے وہ دھیرے دھیرے پوری ختم کرنی پڑے گی تو کسانوں کو یوریا ڈی ای پی اب سستہ نہیں مل سکتا کسانوں کو ڈیزل سستہ نہیں مل سکتا کسانوں کو پانی سستہ نہیں مل سکتا اور ان کے دوارہ پیدا کی جانے والی کپاس گئے ہوں چاول چنے کا بھاؤ زیادہ نہیں دیا جا سکتا بھلے سرکار کے پاس پیسہ ہو یا نہ ہو انتر راشتی بزار بھاؤ کے حساب سے ہی وہ دینا پڑے گا اور وہ آپ زیادہ نہیں دے پائیں گے اب ہم ہمارے ستتر کروڑ کسانوں کی مدد نہیں اس سندھی کو لاغو کرنے کے لیے جو پہلا عدیائے لکھا گیا ہے اس پہلے عدیائے میں لکھا گیا ہے وہ یہ کہ آپ جب سندھی کو لاغو کریں گے بھارت جیسا دیش جب سندھی کو لاغو کرے گا تو اس سندھی کے حساب سے آپ کے قائد قانون بدلنے پڑیں یہ سندھی کر لی و ٹیو کی اب ہمارے دیش کا کوئی قانون اس سندھی کے خلاف ہے تو ہم کو وہ قانون بدلنا پڑے گا یہ سندھی نہیں بدلی جائے گی اس میں لکھا ہوا ہے جب تک یہ پورا درافت آپ سویکار نہیں کر لیتے اور اس کے حساب سے آپ کے قائدے قانون نہیں بدل دیتے تب تک یہ سندھی لاغو نہیں مانی جائے گی مانے اس سندھی کو لاغو کرنے کے لیے بھارت کی سرکار کو کوئی بھی قانون بدل نہ ہے تو وہ بدل دینا بہت ضروری ہے اس سندھی کو بدل نہیں جا سکتا اب میں آپ کو ادھارن سے سمجھاتا ہوں کتنا خطرنا گمبیر پرنام ہوگا اس کا اندازہ لگا یہ اس سندھی میں ایک جگہ لکھا ہوا ہے کہ بھارت میں جو سیوہ کا چھیتر ہے سرویسز کا سیکٹر ہے وہ ویدیشی کمپنیوں کے لیے کھولنا پڑے گا اور سیوہ کے چھیتر میں کیا چھوڑ کر جتنی بھی گتویدی دنیا میں چلتی ہے وہ سب سیوہ چھیتر میں آتی ہے میں آپ کو نام لے بتاتا ہوں یہ وقالت کا پیشہ سیوہ چھیتر میں آتا ہے یہ چکتصہ کا پیشہ سیوہ چھیتر میں آتا ہے یہ سڑک پر جھاڑو لگانے کا کام سیوہ ہے کہ سیوہ کے چھیتر کو ویدیشیوں کے لیے کھولنا پڑے گا مانے اب وکیل آکر بھارت میں وقالت کر سکیں گے ویدیشی ڈاکٹر آکر بھارت میں چکتصہ کر سکیں گے ویدیشی ہوتل منیجمنٹ کی کمپنیاں بھارت میں آکر بھیاپار کر سکیں گی جھاڑو لگانے والی ویدیشی کمپنیاں بھارت میں آکر بھیاپار کر سکیں گی ریسٹورنٹ ہوتل کھولنے والی ویدیشی کمپنیاں بھارت میں آسکیں گی اسکول کالج اور وشوی دیالے کھولنے والی ویدیشی کمپنیاں بھارت میں آسکیں گی مانے سیوہ کے ہر چھتر ویدیشی انیورسٹی آگئی اور یہاں حریدوار میں آکر ویدیشی انیورسٹی نے اپنی ایک شاکھا کھول لی مان لی کیمبرج اور اکسورڈ انیورسٹی نے ایک شاکھا یہاں کھول لی حریدوار میں پرنام کیا ہوگا زیادہ تر ویدیارتی وہیں جا کے بھرتی ہو جائیں گے اور ہمارے ویدیارتی نظر نہیں آئیں گے داخلے کے لی اور ویدیشی ویدیارتی جو کھولیں گے وہ کیمپس نہیں بنائیں گے وہ اپنا ایک آفس کھولیں گے دس بھائی دس کا اور یہاں سے کہیں گے ڈگری بانٹیں گے پرکشا آپ اپنے گھر میں بیٹھ دے دو ڈگری سپریم کورٹ میں پریکٹس کریں گے اور سرکار ان کے لیے کانون بدلنے کی تیاری کر رہی ہے ہمارے دیش میں وکیلوں کا ایک کانون ہے انڈیان ایڈوکیٹس ایکٹ یہ کانون کبھی بنوایا تھا سردار بللہ بھائی پٹیل نے بہت محنت کر کے اس کانون میں یہ ویوستہ کی گئی تھی کہ بھارتی نیائے ویوستہ میں ودیش وکیل آ کر کبھی وقالت نہیں کر سکیں گے اب اس قانون کو بدلنا ہے یہ وٹیو کی سندھی کہتی ہے اب ودیش وکیلوں کے لیے دروازہ کھولنا ہے اور ودیش وکیل آ کر یہاں پہ بحث کریں گے تو یہاں ہانے پینے کے لالے پڑ جائیں گے ودیش ڈاکٹر آ جائیں گے چکتسہ کرنے کے لیے ودیش ہسپیٹل آ جائیں گے ودیش ہوتل آ جائیں گے ہر جگہ ودیش 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 اگر چھا جائیں گے تو آپ کلپنا کریے کہ انیس سو سیتالیس میں ہم نے جتنی محنت کر کے ایک ودیش کمپنی کو بھگایا اب اس ودیش اگر 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 ہزاروں ودیش کمپنیاں اور آ جائیں گی تو دیش کی آزادی تو ویسے ہی چلی جائے گی ایسے خطرناک سمجھوتے کا نام ہے وشو ویع پار سنگٹھن سمجھوتا ایسی اور ایک سندی کے بارے میں میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں یہ جو وٹو اگریمنٹ جیسی سندی ہوئی ہے ایسے ہی ایک سندی ہونے کی بات چل رہی ہے بھارت نے ابھی تک اس پر ہستاکشر نہیں کیے ہے لیکن جبرجستی بھارت کو دھکیل کر اس میں ہستاکشر کرایا جا رہا ہے اس سندی کا ہستاکشر نہیں کر رہا ہے کیوں نہیں کر رہا ہے اس سندی میں ایسی بھید بھاو کی ویوستہ ہے کہ امریکہ جرمنی فرانس برٹین روس اور چین جیسے دیشوں نے جو پرمانو ہتیار بنا لیے ہیں وہ سارے ہتیاروں کو اپنا سرکشت رکھ سکتے ہیں لیکن بھارت جیسے بنانا تو دور کی بات ہے پرمانو بم کے لیے پریکشن بھی نہیں کر سکیں گے اب تک جتنے پریکشن آپ نے کیے کر لیے اب آگے ایک بھی نیا پریکشن آپ نہیں کر سکیں گے تو بھارت سے یہ اپیش کی جا رہی ہے کہ بھارت اپنے سارے پرمانو ہتیاروں کو نشٹ کر دے نیا پریکشن نہ کر اور نیا پرمانو ہتیار نہ بنائے لیکن اسی سندھی میں امریکہ روس برٹین فرانس اور چین جیسے دیش شامل ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جتنے پرمانو ہتیار بنائے ہیں وہ ہم اپنی مرجی سے سرکشت رکھیں گے اور اور بھارت کو کہتے ہیں آپ کو یہ ادھکار نہیں ہے تو بھارت اس لیے اس میں ہستاکشر نہیں کر رہا ہے تو دنیا کے سبھی دیشوں سے بھارت کے اوپر دباؤ ڈلوایا جا رہا ہے کہ آپ اس میں ہستاکشر کرو 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 اور دیرے دیرے بھارت میں ایسے لوگوں کو بٹھایا جا رہا ہے پرمانو ارجہ کے چھیتر میں جو امریکہ سمرتھک ہیں اور اس سندھی کے سمرتھک ہیں اور سمیں آنے پر وہ چپ چاپ اس میں ہستاکشر کر دیں اب اگر نپی ٹی میں ہم نے ہستاکشر کیا تو خطرہ کتنا بڑا ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں بھارت سندھی سے بندے ہوئے ہیں اس لئے آپ پرمانو بم نہ گرا سکتے ہیں نہ پریکشن کر سکتے ہیں تو ہمارے تو لاکھوں لوگ ایسے ہی مر جائیں گے ہم تو اس کا جواب بھی نہیں دے پائیں گے پاکستان کو اور امریکہ جبرجستی بھارت کو دھکیل دھکیل کر اس NPT کی سندھی میں لانا چاہتا ہے تاکہ بھارت کے سارے ہاتھ بن جائیں اور ہر سمیں ہم امریکہ کے اوپر آدھارت ہو جائیں اور ہر سمیں امریکہ کی چاکری کریں جی حجوری کریں اپنی سرکشہ کے لئے بھی ہم امریکہ پر نربر ہو جائیں یہ NPT کی سندھی اور ایک سندھی بھارت سے کروانے کے لئے دباؤ ڈالا جا رہا ہے اس کا نام CTBT Comprehensive Test Ben Pretty CTBT اس کو شارٹ میں کہتے ہیں اس سندھی میں بھی یہی ویوستہ ہے ابھی ہمارے دیش میں کیا ہوتا ہے میں ایک چھوٹا سا تتھ آپ کے دھیان میں لانا چاہتا ہوں 1970 کے پہلے بھارت دیش میں اپنی سرکشہ کرنے کے لئے ایک بھی پرمانو بم نہیں تھا 1970 کے پہلے ہمارے دیش میں اپنی سرکشہ کرنے کے لئے ایک بھی بیلیسٹک مسائل نہیں تھی 1970 کے پہلے اپنے دیش کی سرکشہ کرنے کے لئے ہمارے پاس کسی طرح بنانے کے لئے جن ویگیانکوں نے اپنا جیجان لگایا ہے اس دیش کی سرکشہ کو سواولم بھی بنانے میں ایک ڈاکٹر بھابا ہوا کرتے تھے ایک ڈاکٹر سیٹھنا ہوا کرتے تھے ایک ڈاکٹر آئینگر ہوا کرتے تھے ایک ڈاکٹر منموہن ہوا کرتے تھے اور اسی کرم میں بڑھتے بڑھتے ایک ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام ہوا کرتے ہیں جو گورو شالی راشترپتی کے روپے اس دیش میں پد پر سشوبت رہ چکے ہیں ڈاکٹر بھابا ہوں ڈاکٹر آئینگر ہوں ڈاکٹر سیٹھنا ہوں ڈاکٹر یہ اے پی جے عبدالکلام ہوں یہ سارے کے سارے دیش کو سرکشا کے چھتر میں سواولم بھی بنایا ہمارے ہوں پچاس کلومیٹر کی مار کرنے والی پہلی مسائل بنائی سودیش پھر سو کلومیٹر کی مار کرنے والی بنی پھر پانچ سو کلومیٹر کی پھر ہزار کلومیٹر کی اب ساڑھے تین ہزار کلومیٹر کی مار کرنے والی سمپون سودیش بیلسٹک مسائل ہمارے پاس ہیں جو کسی بھی دیش کی مدد کے بینا ہم نے بنائی ہے اسی طرح سے ہم نے پرمان اوبم کے پرکشن کی ہے بینا کسی کی مدد کے اور ہم نے ہماری سرکشا کے لیے پرمان اوبم بنائے ہیں لگ بگ ایک سو بیس پرمان اوبم ہیں یہ سب بھارتی بیگیانکوں کے پریش رم کا فل ہے اور ان کی سودیشی بھاونہ کی طاقت ہے یہ اگر وہ بیگیانک سودیشی بھاونہ سے اوت پروت نہیں ہوتے تو یہ سارے بیگیانک بھارت کی دھرتی کو چھوڑ کر بھاگ گئے ہوتے اور امریکہ اور یوروپ میں اچھی نوکریاں کر کے اپنا جیون بتا رہے ہوتے لیکن ان میں سے ایک بھی بھاگیانک بھارت چھوڑ کر نہیں گیا ایک بھی بھاگیانک نے ماترو بھومی کو چھوڑنا پسند نہیں کیا کم پیسے لے کر بھی اس دیش کی سیوہ کی افمان سہن کرتے ہوئے بھی اس دیش کی سیوہ کی آپ جانتے ہیں کہ اس دیش میں نیتاؤں کی جتنی سمبان اور عزت ہوتی ہے اتنی بھگیانک کی سمبان اور عزت اس دیش میں نہیں ہوتی ہے پھر بھی ان بھگیانک نے افمان سہتے ہوئے اپنی عزت کو داؤں پہ لگاتے ہوئے کم شیطر میں ہم دیرے دیرے سواولم بھی ہوتے گئے یہ ہماری آج کی استhti ہے اب سیٹی بیٹی نام کی جو سندی ہے وہ کیا کہتی ہے کہ مسائل بنانے کے پہلے مسائلوں کے پریقشن کرنے پڑتے ہیں آپ جانتے ہیں ہمارے دیش کی سرکار نے ایک نئی مسائل کا پریقشن کیا ہے جس کا نام ہے دھنوش اور وہ سمپون سوہ دیش مسائل ہے بھارت کے ویگیانکوں نے نٹ بولٹ سے لے کر اس کا پورا انجن تک سب کچھ یہ بنایا ہے تو مسائل بنانے کے لیے پریقشن کرنے پڑتے ہیں تو اب سیٹی بیٹی کی سندی یہ کہتی ہے کہ ان کو چھوٹ ہے بھارت کو یہ چھوٹ نہیں ہے تو ایسی بھید بھاوپون سندی سیٹی بیٹی ایسی بھید بھاوپون سندی این پیٹی اس پر بھارت کو جبرجستی ہستاکشر کرنے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے امریکہ میں پچھلے پچاس سال میں جتنے راشترپتی آئے یوروپ سیٹی بیٹی پر ہستاکشر کرے اور این پیٹی پر ہستاکشر کرے ان دونوں سندیوں پر ہستاکشر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی سرکشہ کے لیے پوری طرح ودیشیوں پر نربھر ہو جانا اپنی آتم رکشہ کے لیے امریکہ جیسے دیشوں کا پچھلگو ہو جانا اپنے دیش کے وکاس کے لیے ہتیاروں کے وکاس کے لیے چاہے وہ پرمانو ہتیار ہوں یا بینہ پرمانو ہتیار ہوں سب طرح کے ہتیار کے وکاس کے لیے ودیشیوں پر نربھر ہو جانا اور آپ جانتے ہیں سرکشہ کے چھتر میں آپ ودیشیوں پر نربھر ہو جائیں تو اس سے زیادہ خطرناک بات کوئی نہیں ہوتی ان کی سرکشہ ہو یا سیمہ کی سرکشہ ہو دونوں ہی اس طرح پر اگر آپ ودیشیوں پر نربھر ہو گئے تو وہ تو آپ کی پوری آزادی کو ہی مٹیا میٹ کر سکتے آپ جانتے ہیں پاکستان سے ہمارے رشتے اچھے نہیں ہیں اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ امریکہ کے پاکستان سے بہت اچھے رشتے ہیں اور آزادی کے پچھلے ساٹھ ورشوں میں ہمیشہ امریکہ نے پاکستان کا پکش لیا ہے اور جو پاکستان لگاتار چوری کر کے پرمانو بم بنا رہا ہے اور بار بار پاکستانیوں کی دھمکی یہ ہم کو ملتی رہتی ہے کہ جرورت پڑھنے پر بھارت کے اوپر ہم یہ پر کر سکتے ہیں اس استطی میں بھارت اپنی آتم رکشہ کے لیے اپنے اوپر نرور نہ ہو گیا اور کل کو امریکہ نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ پاکستان ان کو زیادہ پیارا ہے بھارت کی تلنا میں تو ہم تو ہماری سرکشہ کو بھی گواں بیٹھیں گے ہماری سیمائیں بھی ہمارے ہاتھوں سے چلی جائیں گے 26 نومبر ہمارے دیش میں پاکستانی آتنک وادیوں کا حملہ ہوا تھا اور ساری دنیا نے وہ دیکھا امریکہ نے بھی وہ دیکھا لیکن جن پاکستانی امریکہ اس میں کچھ نہیں کر رہا ہے جن پاکستانی آتنک وادیوں نے 26 نومبر کا حملہ بھارت میں یوجنا بنایا وہ پاکستان میں جندہ ہیں کھلے گھوم رہے ہیں سڑکوں پر ناچ رہے ہیں نہ پولیس ان کو گرفتار کر رہی ہے نہ ان کے اوپر مقدمے چلائے جا رہے ہیں اور امریکہ بھی اس معاملے میں مون ہیں بھارت سرکار بار بار امریکہ کے پاس جا کے یہ کہتی ہے کہ پاکستانی آتنک وادیوں پر دباؤ ہونا چاہیے ان کو سجا ہونی چاہیے ان کے خلاف مقدمے چلنا چاہیے امریکہ کہہ دیتا ہے ہاں ہم کوشش کریں گے لیکن کچھ نہیں کرتا ڈاکٹر منموہ سنگ نے براک اوباما سے بار بار یہ کہا کہ ہماری آپ سے بنمر گجارش ہے آپ دباؤ ڈالیے پاکستان پر ان کی گرفتاری ہونی چاہیے براک اوباما نے ہاں تو بول دیا لیکن کاریوہی کے روپ میں شون کاشون نہیں ہے ہم یہ دیکھ دیسروں کے ہاتھوں میں ڈال دیں نپٹ پر سائن کر دیں سی ٹی بی ٹی پر سائن کر دیں تو ہمارے لئے تو یہ آتم ہتیا کرنے جیسا ہوگا موت کے موں میں پورے دیش کو ڈالنے جیسا ہوگا اس لئے بھارت کسی بھی طاقت کے دباؤ میں نہ جھکے اور نپٹ پر کبھی سمجھوتا نہ کرے یہ بات ہمیں پورے دیش کے ناغرکوں کو سمجھانی ہے اور سمجھانے کے بعد سرکار کے اوپر اس کا دباؤ بنانا ہے کہ ہم سرکار سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ کروڑوں بھارتی ناغرک نپٹ پر سمجھوتا کرنے کے پکش نسط نہیں کرتا چین اپنے پرمانو بم نسط نہیں کرتا فرانس اپنے پرمانو بموں کو نسط نہیں کرتا برٹین اپنے پرمانو بموں کو جب تک نسط نہیں کرتا تب تک ہم کیوں کریں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امریکہ پرمانو بم کو رکھے اور ہم نہ رکھیں امریکہ کہتا ہے امریکی ناغرکوں کی سرکش بہت مہت پون ہے اگر امریکی ناغرک کی کوئی حیثیت ہے دنیا میں تو بھارت کے ناغرک کی بھی کوئی حیثیت ہے دنیا میں اگر امریکہ پرمانو بم سے اپنے ناغرکوں کو سرکش دے رہا ہے تو یہ ادھکار بھارت کو بھی ہے کہ وہ اپنے پرمانو بم سے اپنے ناغرکوں کو سرکشاہ کا دکار دے آپ کو سن کر حیرانی ہوگی کہ ہمارے بھارت کے پاس تو ماتر ایک سو بیس پرمانو بم ہے کل ملا کر لیکن امریکہ کے پاس تو چوبیس ہزار ہیں پرمانو بم روس کے پاس قریب بیس ہزار ہیں پرمانو بم برٹین کے پاس فرانس کے پاس جرمنی کے پاس چائنہ کے پاس کل ملا کر بارہ تیرے ہزار پرمانو بم ہے ہمارے پاس تو کل ایک سو بیس ہیں امریکہ کے پاس چوبیس ہزار ہے تو جن دیشوں نے چوبیس چوبیس ہزار پرمانو بم بنا رکھے ہیں پہلے ان کو اپنے پرمانو بم نشت کرنے چاہیے تب وہ دوسروں سے کہنے کے ادھکاری ہو سکتے ہیں کہ آپ اپنے پرمانو بم کو نشت کرو انیسہ وہ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں ہم سے کہ ہم ہمارے پرمانو بم نشت کریں جبکہ ان کے پاس رکھے ہوں ایک دن میں نے حساب نکالا تھا کہ امریکہ چاہے تو پوری دنیا کو چار سو چالیس بار ختم کر سکتا ہے اس بات کو سمجھئے امریکہ کے پاس کل جتنے پرمانو بم ہیں اتنے پرمانو بموں کا اوبیوک کر کے دنیا کو ایک بار نہیں دو بار نہیں تین بار نہیں چار سو چالیس بار ختم کیا جا سکتا ہے اتنے پرمانو بم ان کے پاس ہیں ایک بار یہ پوری دنیا نشٹ ہو جائے پھر دوبارہ بس جائے پھر وہ نشٹ ہو جائے پھر تیسری بار بس جائے ایسا چار سو چالیس بار دنیا بسے اور امریکہ اس کو نشٹ کر دے اتنے پرمانو بم اس کے پاس ہیں تو جس امریکہ نے اتنے پرمانو بم بنا رکھے ہوں اس کا دباؤ ہمارے اوپر یہ ہے کہ ہم ہمارے سارے پرمانو بم نشٹ کر دیں یہ تو کچھ ایسی کہانی ہے کہ جو ہے سب سے زیادہ دادا گری گنڈا گری اور بے ایمانی کرنے والا ہم کو کہہ رہا ہے کہ آپ ایماندار ہو جاؤ آپ دادا گری مت کرو گنڈا گری مت کرو ایسی استطیق ہمارے دیش کو برداشت نہیں اور ایک سمجھوتے کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں ساری دنیا میں گرمی بڑھ گئی ہے پریہ ورن کا پردوشن بڑھ رہا ہے تو اس گرمی کو روکا جائے اس پریہ ورن کے پردوشن کو کم کیا جائے دنیا میں گرمی بڑھ رہی ہے تو اس میں خطرہ کس بات کا ہے خطرہ اس بات کا ہے کہ جیسے جیسے گرمی بڑھتی ہے نا تو یہ جو برف جمی رہتی ہے دروبوں پر اتری دروبوں پر اس کے آس پاس کے چھیتروں میں یہ برف پگلنے لگتی ہے برف کے پگلنے سے ندیوں میں پانی بڑھتا ہے ندیوں میں پانی بڑھنے سے سمدر میں پانی بڑھتا ہے اور سمدر میں پانی کا اس طرح تھوڑا بھی بڑھ گیا تو دنیا کے پچاس سے زیادہ دیش ہیں جو ایک جھٹکے میں ڈوب جائیں گے کیونکہ وہ سمدر کے کنارے ہیں ہمارا ایک پڑوسی دیش ہے اس کا نام ہے مالدویب بلکل چھوٹا سا دیش ہے ٹاپو جیسا دیش ہے سب سے پہلے ڈوب جائے گا وہ دیش اگر سمدر کے پانی میں تھوڑی بھی بڑھوتری ہو جائے تو اور مالدویب جیسے پچاس دیش ڈوب جائیں گے تو یہ جو دنیا کے چھوٹے چھوٹے دیش ہیں یہ کئی ورشوں سے اس بات کا حلہ مچا رہے ہیں کہ جیسے جیسے گرمی بڑھ رہی ہے برف زیادہ پگل رہی ہے گلیشئر گھٹتے چلے جا رہے ہیں ندیوں میں پانی بڑھ رہا ہے سمدر میں پانی بڑھ رہا ہے تو پچاس دیشوں کے استطعتوں کو خطرہ پیدا ہوا ہے تو یہ دنیا کے سبھی دیشوں سے اپیل کر رہے ہیں کہ آپ یہ گرمی بڑھنے کے جو کارن ہیں ان کو روکیے اور ان کو کم کریے گرمی بڑھنے کا سب سے بڑا کارن ہے ایک گیس جس کا نام ہے کاربن ڈائی آکسائیڈ اور اس کی ایک صحیحگی گیس جس کا نام ہے کاربن مونو آکسائیڈ یہ کاربن ڈائی آکسائیڈ اور کاربن مونو آکسائیڈ دو گیسیں ہیں جو سب سے زیادہ گرمی بڑھاتی ہیں تو کاربن ڈائی آکسائیڈ اور کاربن مونو آکسائیڈ گیس کہاں سے پیدا ہوتی ہے یہ جتنے آدھنک سکھ سویداؤں والے کام ہم کر رہے ہیں دنیا میں یہ سارے آدھنک سکھ سویداؤں کے کام کاربن ڈائی اوکسائیڈ کو ہی بڑھا رہے ہیں جیسے ہم ہمارے گھروں میں ریفریز ریٹر استعمال کرتے ہیں اس کے کارن سی ایف سی گیسوں کا اتفادن بڑھتا ہے وہ گرمی بڑھاتی ہیں جیسے ہم گاڑیاں چلاتے ہیں گاڑیاں چلانے میں ڈیزل پیٹرول جلتا ہے اس میں سے کاربن اس سرجن ہوتا ہے اس کے کارن گرمی بڑھتی ہے اسی طریقے سے ہم دنیا میں بہت سارے ایش و آرام کے لیے سہر سپاٹے کے لیے گھومنے جاتے ہیں جرورت نہیں ہے اس سے گرمی بڑھتی ہے میں ابھی تھوڑے دن پہلے کچھ اس کا عدیان کر رہا تھا تو مجھے پتا چلا کہ امریکہ ایک ایسا دیش ہے کسی بھی منٹ پر کسی بھی ایک منٹ پر امریکہ کی ہوائی سیما کا عدیان کرو تو ہر سمیں سات ہزار ہوائی جاج وہاں اڑ رہے ہوتے ہیں ہر سمیں ہر سمیں ہر منٹ سات ہزار ہوائی جاج امریکہ میں اڑ رہے ہوتے ہیں مانے دنیا میں سب سے زیادہ ہوائی جاج اڑانے والا دیش اس سمیں امریکہ ہے آپ کو معلوم ہے جب ہوائی جاج اڑنا شروع کرتا ہے جب تیک آف کرتا ہے تو جتنی ایندھن وہ جلاتا ہے اور جتنی اورجہ کو ختم کرتا ہے اتنے ایندھن کو بچا کر لاکھوں گاڑیوں کو سالوں سال چلایا جا سکتا ہے ایک جہاج اتنا ایندھن جلا دیتا ہے اور امریکہ میں سات ہزار جہاج ایٹے ٹائم ہر سمیں اڑ رہے ہوتے ہیں تو کتنا ایندھن یہ جلاتے ہیں اور جتنا ایندھن ڈیزل پیٹرول اور ہوای جاج میں جلتا ہے وہ سب ہی ایندھن جو ہے نا گرمی پیدا کرتا ہے کارون ات سرجن بڑھاتا ہے تو دنیا میں ایش و آرام کی جتنی چیزیں چل رہی ہیں وہ سب کارون ات سرجن بڑھانے والی ہیں اور اس سے گرمی بڑھ رہی ہے اب کارون ات سرجن اور گرمی بڑھانے والے دیش ہیں امریکہ کناڈا جرمنی فرانس برٹین سویڈن سویزلینڈ دینمارک نوروی جن کو امیر دیش کہا جاتا ہے اور جان پر بن کے آ رہی ہے گریب دیشوں کی مالدیو پہ ایک دم گریب دیش ہے موریشہ سے ایک دم گریب دیش ہے ایسے دنیا کے پچاس دیش دوبنے کو بالکل تیار بیٹھے ہیں تو مارے جائیں گے گریب اور مجا کر رہے ہیں امیر اور یہ امیر دیش مل کر اس بات پر سہمت نہیں ہو رہے ہیں کہ ان کی جیون شیلی کو وہ بدلیں جس سے کارون ات سرجن کم ہو یہ امیر دیشوں کی جیون شیلی کا ایک سب سے بڑا کھٹ کرم ہے پاپ کرم ہے یہ ماسہاری کھانا کھاتے ہیں برٹین ہے فرانس ہے جرمنی امریکہ ہے کناڈا ہے ایسے چوبیس دیش سب سے زیادہ ماس کھاتے ہیں دنیا میں اور ان کے ماس کھانے کے لیے ہر سال جانور کٹتے ہیں اور ہر سال جو جانور یہ کٹتے ہیں ان جانوروں کو کٹ کٹ کے کھاتے ہیں کروڑوں کی سنکھیا میں یہ جانوروں کو کٹ دیتے ہیں ہر سال ان جانوروں کو کھلانے کے لیے اناج پیدا کرنا پڑتا ہے ساٹھ سے ستر پرتیشت اناج پوری دنیا کا یہ جانور کھا جاتے ہیں پھر ان جانوروں کو اناج کھلا کے موٹا کیا جاتا ہے پھر ان موٹے جانوروں کا ماس یہ امیر دیش کے لوگ کھاتے ہیں تو جانوروں کا ماس پیدا کرنے میں کاربن ات سرجن ہوتا ہے اناچ جب پیدا کیا جاتا ہے اور جانوروں کو کھلانے کے لیے اوپیوگ میں لائے جاتا ہے تب کاربن کا ات سرجن ہوتا ہے ان جانوروں کے ماس کو ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جائے جاتا ہے فالتو میں ٹرانسپورٹیشن ہوتا ہے تب کاربن کا ات سرجن ہوتا ہے پھر اس ماس کو ہمیشہ ریفریزریشن کی استطیع میں رکھا جاتا ہے تو اس ماس کے ادیوک کو چلانے کے لیے دنیا میں سب سے زیادہ کاربن اتسرجن ہوتا ہے اور پھر یہ دنیا کے امیر دیشوں کی موج مستی اور عیشو آرام کے لیے سب سے زیادہ کاربن اتسرجن ہوتا ہے ساری دنیا میں کل جتنا کاربن اتسرجن ہو رہا ہے اس کا ساکھ سے ستر پرتشت ان امیر دیشوں کے قارن ہے تو یہ امیر دیشوں کے اوپر گریب دیشوں کی طرف سے یہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ آپ جلدی سے جلدی اپنی جیون شہلی کو بدلیے اور یہ کارمن اس سرجن کو کم کریے تاکہ گرمی زیادہ نہ بڑھے تاکہ برف زیادہ نہ پکھلے تاکہ ہم دوبنے سے بچ جائیں تو پچاس دیش اپنے استطکی لڑائی لڑ رہے ہیں لیکن یہ بے ایمان امیر دیش ان کی ایک بات کو بھی سن نہیں رہے ہیں اور یہ امیر دیش بلکل تیار نہیں ہے اس بات کے لیے کہ وہ اپنے کارمن اس سرجن میں کوئی کمی کریں الٹا یہ سارے امیر دیش آپس میں مل کر گریب دیشوں پہ دباؤ ڈال رہے ہیں اور ان کو کہہ رہے تم کارمن اس سرجن میں کمی کرو ہم تو کمی نہیں کریں گے نہیں تو ہمارا وکاس بند ہو جائے گا ہمارا وکاس بادت ہو جائے گا امریکہ کی سرکار میں منع کر دیا دنیا بر کے چوبیس امیر دیشوں کی سرکاروں نے منع کر دیا تو جس سندھی کو امیر دیش کرنے کو تیار نہیں ہے اس سندھی کو گریب دیشوں سے جبرجستی کروانے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے خوشی کی بات یہ ہے کہ بھارت دیش نے صاف صاف کہہ دیا کہ ہم اس سمیلن کی کسی سندھی پر ہستاکشر نہیں کریں گے جب تک کہ امیر دیش اپنی جمع داری تیع نہیں کرتے کارمن اس سرجن میں کمی لانے کی اور پچھلے سو ورشوں میں انہوں نے جو نقصان کیا ہے پوری دنیا کا اس کا معاوضہ دینے کی ہرجانہ دینے کی سو سال میں امریکہ اور امیر دیشوں نے جتنا نقصان کر دیا پوری دنیا میں کارمن پیدا کر کے اس کا وہ ہرجانہ بھریں اور آگے بھوش میں وہ نئی کارمن پیدا کریں گے اس کی گارنٹی دیں تب ہی بھارت اس میں سمجھوتے پر ہستاکشر کرے گا بھارت نے منع کر دیا تھوڑا اچھا ہوا ہم نے ہمت دکھائی اسی طرح کی ہمت ہر جگہ دکھانے کی ضرورت ہے پرنام جانتے ہیں کیا نکلا جیسے ہی بھارت نے ہمت دکھائی چین نے بھی ہمت دکھائی چین نے کہا ہم بھی ہستاکشر نہیں کریں گے برازیل نے ہمت دکھائی انہوں نے کہا ہم بھی نہیں کریں گے ارجنٹینہ نے کہا ہم بھی نہیں کریں گے اب دیرے دیرے ستتر دیش کہہ رہے ہیں کہ اگر بھارت نہیں کرے گا تو ہم بھی نہیں کریں گے اب یہ ستتر دیشوں کو مجھے لگتا ہے کہ اس طرح بھارت دیش کے نیتاؤں کے پاس ایسا اچھا افسر ہے کہ ان ستتر دیشوں کو ایک جھوٹ کر لیا جائے اور ان کا ایک الگ سے سنگٹھن بنا لیا جائے اور اس سنگٹھن کی طاقت سے امیر دیشوں کو جھکایا جائے مجبور کیا جائے اور امیر دیشوں سے کہا جائے کہ آپ جمع دار ہیں کاربن ات سرجن کے اور پریابرن کی گرمی کے تو پہلے آپ کٹوٹی کرو اپنی جیون شہلی کو بدلو ماس کھانا بند کرو جس کے قارن سب سے زیادہ گرمی بڑھ رہی ہے ایاشی کا اور ایشو آرام کا جیون بتانا بند کرو جس کے قارن سب سے زیادہ گرمی بڑھ رہی ہے سادگی سے جیو کم کھاؤ کم پیو کم سے کم میں اپنا جیون چلاو ہم بھارت واسی تو ساری دنیا کو یہ اپدیش کر سکتے ہیں راچر جگت میں جو بھی کچھ ہے وہ سب بھگوان کا دیا ہوا ہے اس لیے ہم اس کا تیاغ پوروک ہی بھوگ کر سکتے ہیں خالی بھوگ نہیں کر سکتے تو ہم بھارت واسی امریکہ کو اور یوروپ کے دیشوں کو بتا سکتے ہیں کہ آپ اپنی جیون شہلی بدلو اور اس میں بھوگ کم کرو تیاغ جادہ کرو تب جادہ کرو تپسیہ جادہ کرو سادھرر طریقے سے جیون بتاؤ سمپل لیونگ اینڈ ہائی تنکنگ والی فیلوسفی میں جاؤ سادھا جیون اچھی بیچار کی فیلوسفی میں جاؤ تو پریابرن میں کاربن اچھ سرجن اپنے آپ کم ہو جائے گا گرمی اپنے آپ کم ہو جائے گی اور دوسرے دیشوں کے لیے بھی یہ آدرش پرستت ہو جائے گا تو یہ ویوستہ ہونی چاہیے واسطم میں اور اس ویوستہ کی طرف ہم سب کو بڑھنا چاہیے مجھے لگتا ہے اسی میں سے باقی سندیوں کو ختم کرنے کا بھی راستہ نکلتا ہے اور دوسری جو سندیاں ہم نے کر رکھی ہیں اس کے لیے بھی یہی سدھانت ہمیں ہمارے جیون میں لانا چاہیے اور وہ سدھانت کیسے لانا چاہیے اب میں نے آپ کو ایک سندی کی بات کی وشو بینک اور انتراشوی مدرہ کوش کی سندی اس میں بھی یہی ہونا چاہیے کہ امیر دیشوں کے لیے اگر وشو بینک اور مدرہ کوش کوئی شرط نہیں لگاتا کرجے کی تو گریب دیشوں پر وہ شرطیں کیوں لگنی چاہیے امیر دیشوں کی مدرہوں کا اگر افمولین نہیں ہوتا ڈالر کا افمولین نہیں ہوتا اسٹرلنگ پانڈ کا افمولین نہیں ہوتا یورو ڈالر کا افمولین نہیں ہوتا تو روپے کا افمولین کیوں ہونا چاہیے روپیہ کا افمولین کیوں ہونا چاہیے بھارت جیسے گریب دیشوں کی مدرہوں کا افمولین کیوں ہونا چاہیے جب امیر دیش اپنی مدرہ کو گھٹانے کو تیار نہیں ہے تو کوئی گریب دیش بھی اپنی مدرہ کو نہیں گھٹائے گا دنیا کا بیاپار سمانتہ کے آدھار پر چلایا جائے گا ہمیں ایسی ہی ایک دھونی نکالنی چاہیے یہ وشبینک اور انتراشری مدرہ کوش کی سندی کے بارے میں یا تو اس سندی کی شرطوں کو بدلوایا جائے یا اس سندی کو ہمیشہ کے لیے سماپت کیا جائے اسی طرح ورلڈ ٹریڈ اورگنائزیشن کی جو سندی ہے جس میں کسانوں کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ بھارت کی سرکاریں کسانوں کو مدد نہیں کریں گی تو امریکہ کی سرکاریں کسانوں کو کیوں مدد کریں اگر بھارت کے کسانوں کو سبسیڈی نہیں دی جا سکتی وٹو کی شرطوں کے آدھار پر تو امریکہ کے کسانوں کو سبسیڈی کیوں ملنی چاہیے آپ کو معلوم ہے امریکہ کا کسان سو ڈالر کا اتفادن کرے تو سرکار کی طرف سے چار سو ڈالر کی مدد ملتی ہے اس کو یوروپ کا کسان اگر سو ڈالر کا اتفادن کرے تو یوروپ کی سرکاریں اپنے کسانوں کو چار سو ڈالر کی مدد کرتی ہیں اگر امریکہ کی سرکاریں یوروپ کی سرکاریں سو ڈالر کے اتفادن پر چار سو ڈالر کسانوں کی مدد کر سکتی ہیں تو بھارت کی سرکاریں کیوں نہیں کر سکتی سو روپے کے اتفادن پر چار سو روپے کی مدد کسانوں کی ہم کیوں نہیں کر سکتے ہم اگر مدد کریں تو ڈبلو ٹیو کی سندی میں ہم فسیں امریکہ اپنے کسانوں کی مدد کریں تو وہ ڈبلو ٹیو کی سندی کے آدار پر کیوں نہیں فسنا چاہیے ملنے سندی ہوتی ہے تو برابری کے اس طرح پر ہوتی ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک کوئی بہت اونچا اور ایک کوئی بہت نیچا اونچے اور نیچے لوگوں میں سندیاں نہیں ہوا کرتی سندیاں ہمیشہ برابر کے لوگوں میں ہوتی ہیں اور اگر اونچے نیچے لوگوں میں سندی آپ کریں گے تو ہمیشہ نیچے والے کا شوشن ہوگا اور اوپر والا اس شوشن سے طاقتور ہوتا چلا جائے گا تو وشو بینک اور انتراشتری مدرہ کوش کی سندیوں کی شرطیں بدلوانی ہیں وشو بیاپار سنگٹن کی سندیوں کی شرطیں بدلوانی ہیں وشو بیاپار سنگٹن کی شرطوں میں سب سے پہلی شرط یہ بدلوانی ہے کہ وشو کا بیاپار کرنا ہے کرانا ہے یہ ہر دیش کا اپنا سمپربو ادھکار ہے اس کا سوورن رائٹ ہے کوئی دیش کی سنسط کیا قانون بنائے کیا قانون نہ بنائے یہ اس دیش کی سنسط کا سمپربو ادھکار ہے وٹو یہ کیسے تیہ کر سکتا ہے کہ آپ کو یہ قانون بنانا چاہیے دوسرا نہیں بنانا چاہیے وٹو ہماری سرکار کی سرکار نہیں ہو سکتا کوئی سپر گورنمنٹ وہ نہیں بن سکتا اس لیے یہ سندی میں سے اس شرط کو نکلوانا چاہیے اور باقی جو شرطیں ہیں دیشی اور ودیشی کمپنیوں کو ایک برابر بیوہار کرنا دیشی اور ودیشی ناغرکوں کو ایک برابر بیوہار کرنا دنیا میں کوئی نہیں کرتا تو ہم کیسے کر سکتے ہیں ہمارے بھارت کے ناغرک برٹین میں جاتے ہیں تو ان کے ساتھ ودیشیوں کا ہی بیوہار ہوتا ہے وہ اپنے سودیشی ناغرک جیسا بیوہار ہم سے نہیں کرتے تو ہم کیوں کریں گے دوسروں کے ساتھ تو بھارت کے لیے ہی سارا کچھ ہے اور دوسروں کے لیے کچھ نہیں ہے تو ایسی انیائے پونھ پکشپات پونھ جو سندیاں ہیں وہ وٹو کی ہو وہ ورڈ بینک کی ہو وہ آئی ایم ایف کی ہو وہ سی ٹی بی ٹی کی ہو وہ این پی ٹی کی ہو وہ چاہے کاربن اُس سرجن کی ٹریٹی ہو دنیا کی کوئی بھی ایسی سندی ہمیں منظور نہیں ہے جو ہمارے ساتھ پکشپات کرتی ہے اور دوسرے دیشوں کو ہمارا شوشن کرنے کا عدھکار دیتے تو سارے بھارت میں ہمیں یہ ابھیان چلانا ہے ان انتر راشتری سندیوں کے خلاف پورے دیش میں ایک ماحول بنانا ہے جب تک پورے دیش میں کوئی ماحول نہیں بنے گا تب تک ان سندیوں کو سنسط سے ہم نرست نہیں کر پائیں گے آپ مجھے یہ تقنیقی سوال پوچھ سکتے ہیں کہ کیا ان سندیوں کو رد کرنے کا عدھکار ہمارے پاس ہے ہاں ہے ہمارے دیش کی سنسط کو یہ ساری سندیاں رد کرنے کا عدھکار ہے ہم ڈبلو ٹیو کی سندی ہماری سنسط سے رد کر سکتے ہیں وشبین کی سندی رد کر سکتے ہیں انتراشری مدرہ کوشکی کر سکتے ہیں کسی بھی سندی کو ہماری سنسط رد کر سکتی ہے یہ سنسط کا سار بھوم عدھکار ہے بس بات اتنی سی ہے کہ سنسط میں اس وچار کو لے کر پہنچنے والوں کا بہومت چاہیے باقی سنسط کچھ بھی کر سکتے ہیں ہمارے دیش کی سنسط یہ سبھی سندیوں کو رد کرنے کا عدھکار رکھتی ہے بس ہماری سنسط میں تین سو پچاس ایسے سنسط چاہیے جو اس وچار کو لے کر جائیں اور اس سندیوں کو ایک ساتھ رد کرتے چلے جائیں تو آپ پوچھیں گے پھر دنیا میں کوئی جھگڑا ہوگا کیا کچھ نہیں ہوگا میں آپ کو کئی دیشوں کا نام لے کے بتاتا ہوں جنہوں نے ان ساری سندیوں کو اپنی سنسط میں رد کیا ہے اور وہ جیویت ہیں اور اچھے طریقے سے سممان کا جیون بطار ہے میں ایک دیش کا نام لے کے آپ کو کہنا چاہتا ہوں کیوبا نام کا ایک چھوٹا سا دیش ہے امریکہ کے بلکل نزدیک میں ہے اس نے وشو ویاپار کی سندی نہیں مانی وٹو کی سندی اس نے نہیں مانی اس نے وشو بینک والی سندی بھی نہیں مانی اس نے انتراشتری مدرہ کوش کی سندی بھی نہیں مانی سی ٹی بی ٹی کو تو وہ مانتا ہی نہیں ہے این پی ٹی کو بھی نہیں مانتا ہے کیوبا جیسے دیش نے کسی بھی انتر راشتری سندی کو نہیں مانا ایک جھٹکے میں اپنی سنسط سے ان کو رد کیا ہے کیوبا میں اس سمیں ایک راشترپتی ہے ان کا نام ہے فیڈل کاسٹرو پورے دیش کا سمرتن ان کے ساتھ میں ہے اور وہ سالوں سال سے راشترپتی ہیں جب وہ پہلی بار راشترپتی چن کر آئے لاکھوں کروڑوں لوگوں نے ان کو سمرتن دیا اور انہوں نے ان سندیوں کو اپنی سنسط سے رد کرا دیا اب کیوبا جیسا دیش ان سب سندیوں کو رد کرا سکتا ہے اور کیوبا جیوت ہے سمان کے ساتھ جیوت ہے ان کی مدرہ کی طاقت بھی بہت بڑی ہے اور ان کے دیش کی طاقت بھی بہت بڑی ہے حالانکہ کیوبا دو کروڑ کی آبادی کا دیش ہے اور امریکہ اس کے بغل میں ستائیس کروڑ کی آبادی کا دیش ہے پھر بھی دو کروڑ کا کیوبا سوابیمان کے ساتھ اور سوادیشی کے راستے پر آگے بڑھ رہا ہے تو ستائیس کروڑ ناغریکوں والے امریکہ کو ناکوں چنے چبوا رہا ہے وہ اتنا چھوٹا سا دیش ہے کیوبا جندہ رہ سکتا ہے ان سندیوں کو رد کر کے تو ہمارا دیش بھی جندہ رہ سکتا ہے ان سندیوں کو رد کر کے کیوبا تو ایک ادھارن ہے ایسے میں دنیا کے چالیس دیشوں کا ادھارن آپ کو دے سکتا ہوں جنہوں نے ان سندیوں کو رد کیا ہے اپنے اپنے دیش کی سنسط سے اور اس کے لیے انہوں نے آتموت سرگ کرنے تک اپنی جیون کو داؤں پہ لگایا ہمارا ایک پڑوسی دیش ہے اس کا نام ہے ایراک آپ کو معلوم ہے ایراک کے راشترپتی صدہ محسین کو مارا گیا اس کا سب سے بڑا کارن یہ ہے کہ اس نے بہت ساری انتر راشتری سندیوں کو مانا نہیں اپنے دیش میں خودداری کے ساتھ سوابیمان کے ساتھ اس نے کہا کہ میں ایراک کو دیکھنا چاہتا ہوں نہ کی امیر دیشوں کا پچھلک گو دیش بنانا چاہتا ہوں تو ایراک نے ان سندیوں کو نہیں مانا ہے ایران نے ان سندیوں کو نہیں مانا ہے ایسے چالیس دیش ہیں دنیا میں جنہوں نے ان سندیوں کو نکارا ہے اپنی سنسط سے جہاں کے لوگوں نے ان سندیوں کو نکارا ہے اپنی سنسط سے تو بھارت بھی نکار سکتا ہے اور بھارت کے بارے میں تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر بھارت جیسا دیش ان سندیوں کے خلاف ایک انتراشری ابھیان چلائے تو ستر اسی اور گریب دیش بھارت کے ساتھ جڑ جائیں گے وہ بھی ان سندیوں سے پریشان ہیں جو گریب ہیں اور مفلسی کے شکار ہیں تو دنیا کے ستر اسی دیشوں کے ہم نیتا ہو سکتے ہیں ان کو ان سندیوں کے رد کرنے کے لیے راستے بتا سکتے ہیں پھر آپ بولیں گے ہم بھوشن وکلپ کیا دے سکتے ہیں وکلپ ہم یہ دے سکتے ہیں کہ جو ستر اسی دیش ان سندیوں سے باہر آئیں گے وہ آپس میں مل کر نئی سندیاں کر سکتے ہیں جس میں امریکہ کو شامل نہ کریں کنیڈا کو سامل نہ کریں یوروپ کے دیشوں کو شامل نہ کریں چوبیس امیر دیشوں کو باہر نکال کر سارے گریب دیش مل کر آپس میں سندی کر لیں تو یہ امیر دیش نہ کرگڑیں گے اور بھوکے مر جائیں گے کیونکہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے جو وہ پیدا کر کے اپنی جنتا کو کھلا سکے آپ کو معلوم ہے امیر دیشوں کے پاس سنسادن نہیں ہے بھگوان کی دی ہوئی کوئی سمپتی ان کے پاس نہیں ہے پھر آپ بولیں گے وہ امیر کیسے ہیں ان کے پاس شرم بھی نہیں ہے ان کے پاس سنسادن بھی نہیں ہے پھر بھی وہ امیر کیسے ہیں وہ صرف ایک چالاکی کے دم پر امیر ہیں اور ان کی چالاکی ہے مدرہ کے مولی کو انہوں نے اونچہ رکھا ہوا ہے ایک ڈالر کو پچاس روپے بنایا ہوا ہے ایک سرلنگ پونڈ کو 80 روپے بنایا ہوا ہے اسی چالاکی کے کارن وہ امیر ہیں جس دن ان کی یہ چالاکی ختم ہو گئی وہ سب کے سب جمین پر آ جائیں گے کیونکہ بھگوان کا دیا ہوا ان کے پاس کچھ نہیں ہے ہم گریب دیش گریب کیوں ہیں ہم گریب دیش اس لیے گریب ہیں کہ بھگوان کے دیئے ہوئے بھرپور سنسادن ہیں بھگوان کے دیئے ہوئے لوگوں کا بھرپور شرم ہیں لیکن مدرہ کی قیمت نہیں ہے مدرہ کی طاقت نہیں ہے اور انتراشری بازار میں کوئی بھی سنسادن کا وکرے ہوتا ہے وہ مدرہ کے مادیم سے ہوتا ہے مدرہ جو ہے نا میڈیم ہے ایکچینج کا کوئی بھی سادن کھریدیں بیچیں تو مدرہ بیچ میں آتی ہے گریب دیشوں کی مدراؤں کی قیمت کم ہے یہی ان کی سب سے بڑی کم نصیبی ہے تو گریب دیش اگر اس سچائی کو سمجھ لیں کہ سنسادن ان کے پاس ہے دھن ان کے پاس ہے شرم کے روپ میں اور بودھک شمتہ کے روپ میں اس سے بڑا دھن کیا چاہیے اگر آپ کے پاس بودھک شمتہ ہے تو ٹیکنالوجی تو آپ ہزار بنا سکتے ہیں اور آپ کے پاس شرم ہے تو اتپادن آپ ہزاروں گناہ کر سکتے ہیں اور بھگوان کے دیئے ہوئے پراکرسک سنسادن ہیں تو ان کو بدلنے کی شمتہ آپ رکھتے ہیں تو آپ کے پاس تو سب کچھ ہے بس مدرہ کی قیمت میں آپ کی جو کمزوری ہے اس کمزوری کو آپ مجبوطی میں بدل دو اور مجبوطی میں بدلنے کا طریقہ یہ ہے کہ دنیا کے جو جو دیشوں کی مدرائیں کم ہیں ان سب دیشوں کا ہم سنگٹھن بنائیں اور سب مل کر ایک ساتھ وشبینک اور مدرہ کوش کے خلاف ابھیان چلائیں اور وشبینک اور مدرہ کوش کی جو شرطوں کی سوچی ہے اس میں سے مدرہ کا بیوہار نکلوا دیں تو سارے گریب دیش رات و رات امیر ہو جائیں گے اور دنیا کے سارے امیر دیش رات و رات گریب ہو جائیں گے یہ سب ایک جھٹکے میں ہونے والا ہے اب اس کو کرے گا کون ایک کہاوت کہی جاتی ہے نا بلی کے گلے میں گھنٹی باندھے گا کون سب سے بڑا پرشن یہ کھڑا ہوتا ہے راستہ تو ہمیں دکھ رہا ہے کام کیا کرنا ہے وہ بھی معلوم ہے لکش بھی ہم کو دکھائی دے رہا ہے اب پرشن اٹھتا ہے کہ یہ ساحس کون کرے گا یہ حمد کون کرے گا دنیا کے سب طرف سی دیشوں کو اکٹھا کرنے کے لیے اگوائی کون کرے گا لیڈرشپ کس کے پاس ہوگی تو مجھے ایسا لگتا ہے بھارت یہ کام کر سکتا ہے کیونکہ بار بار بھارت میں دنیا کے دیشوں کو راستہ دکھایا ہے اور دنیا کے دیشوں کو ایک آگے بڑھانے کے پتھ پر بلایا ہے بار بار بھارت دنیا کے دیشوں کا گروہ رہا ہے بار بار بھارت دنیا میں وشو گروہ کا استحان پاتا رہا ہے بار بار بھارت دنیا کی لیڈرشپ کرتا رہا ہے شانتی کے لیے ہو یا یدھ کے لیے ہو ہم نے نیترت تو کیا ہے پوری دنیا کو اور ہم نے نیترت تو دیا ہے تو آنے والے سمیں میں بھی بھارت ہی نیترت تو کرے گا اور بھارت ان ستر ایسی دیشوں کو راستہ دکھائے گا راستہ بتائے گا اب بھارت میں یہ کام جو کرے گا وہ آپ سب کریں گے ہم سب کریں گے ہمارا سنگٹن بھارت سوابیمان آپ کا سنگٹن بھارت سوابیمان ہم سب کا سنگٹن بھارت سوابیمان اسی کام کو کرنے کے لیے پرتبط ہے کہ اپنے دیش کی مدرہ کی طاقت ہم کو بڑھانی ہے اور ہمارے جیسے گریب دیشوں کے مدرہوں کی طاقت بھی ہم کو بڑھوانی ہے اور وشبینک اور مدرہ کوس کی شرطوں کو بدلوانا ہے وٹو کی صندی کو بدلوانا ہے سی ٹی بی ٹی این پی ٹی یا کاربن اُس سرجن کی صندیوں کو پکشت پات پونڈ نہیں رکھنا ہے ان کو سمانتہ کے بیوار پر آدھارت بنوانا ہے یہ سب کام کرنا ہے بھارت سوابیمان اس میں اگوائی لے چکا ہے لیڈرشپ ہمارے ہاتھ میں ہے بلی کے گلے میں ہم گھنٹی باندیں گے اور ساری دنیا کو ہم یہ راستہ دکھائیں گے اور ایشور ہم کو راستہ دکھائے گا پرم پتہ پرماتما ہم کو مدد کرے گا اس کا ہمیں پورا وشواس ہے کیونکہ ہم سب تے پت پر چل رہے ہیں ہم سادنہ کے پت پر چل رہے ہیں دوسروں کے دکھوں کو اتنی ہی سمویدن شیلتہ سے ہم محسوس کر رہے ہیں جیسے وہ دیش محسوس کرتے ہیں مدرہ کی قیمت کم ہونے کا درد کیا ہوتا ہے یہ انڈونیشیا والے جتنا جانتے ہیں اتنا ہم جانتے ہیں افریقی دیش جتنا جانتے ہیں ہم جانتے ہیں ایشیا کے دیش جتنا جانتے ہیں ہم جانتے ہیں تو ہمارا درد ان کے درد جیسا ہے ہماری پیڑا ان کی پیڑا جیسی ہے ہمارا دکھ ان کے دکھ جیسا ہے تو ہمارا تو ایک ہی نویدن ہے کہ دنیا کے سب دیش ایک ساتھ مل کر اکھٹے ہوں بھارت کے ساتھ اور بھارت کے لوگ اکھٹے ہوں بھارت سوابیمان کے ساتھ تو یہ بھارت سوابیمان اگوائی کرے گا اور سارے وشو کو ان انتر آشریے سندیوں کے مکڑ جال سے مکت کرانے میں سفل ہوگا اس بھاونہ کے ساتھ آپ سبی کا آبھار ویکت کرتا ہوں دھنیواد دیتا ہوں ایشور سے پرارتنا کرتا ہوں کہ ہم کو شکتی ملے ساہس ملے اور ہم یہ کام میں یشف سی ہوں ہماری بجائے ہو ہماری جائے ہو بہت بہت دھنیواد بہت بہت دھنیواد وہ بہت دھنیواد وہ بہت بہت دھنیواد وہ بہت دھنیواد بہت بہت دھنیوار